السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے اور آپ سب کی خیر آفیت کے لیے دواقوں ہوں آج کورس کی تیسری کلاس کا آغاز ہے اور آغاز کرنے اس پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج کی کلاس ہے اس کے اندر ہم جانیں گے ایڈسنس کی پولیسی وائلیشنز کے بارے میں اور اس کے سلوشنز کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اہم ٹوپک کہ گوگل ایڈسنس ہے کہ آپ کے کوئی بھی ویب سائٹ اپرووڈ ہے تو آپ اپنی سی پی سی کو کس طرح سے انگریز کر سکتے ہیں اور ہائی سی پی سی کنٹنٹ کانسلیر سکتے ہیں تو جہاں سے میں لیتا ہوں بقاعدہ طور پر پروف کے ساتھ اور وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی یقین کریں مجھ پوری امید ہے کہ اس سے پہلے وہ چیزیں آپ کو کئی پہ بھی نہ ملی ہوں گی اور نہ ہی کوئی بتاتا ہوگا اور پولیسی والیلیشنز کے بارے میں یوٹیوب کے پر کافی زیادہ ویڈیوز ہیں کافی زیادہ آپ کو جاننے کو وہاں سے بھی بہت کچھ مل سکتا ہے لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ دکھانے کے کچھ اور سکھانے کے کچھ اور بتانے کے کچھ ہوتے ہیں یہاں پہ سسٹم یہ ہوگا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو بقاعدہ طور پر لائف پروف اور ساتھ وائٹ بورڈ اور اس کے ساتھ کمپیوٹر سکرین پر سکائی جائے گی تو بورڈ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا کوسٹن ہوگا وہ پولیسی والیلیشنز کے متعلق ہوگا جو اہم پولیسی والیلیشنز ہیں اور اس کے سلوشنز کے بارے میں تو ابھی بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ جتنی بھی یوزر ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ تمام دوست اچھے سے سمجھیں گے اور اس کا جو فیڈ بیک ہوگا وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا تو بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا جو ریسنٹ ویڈیوز آئی تھی ان کے پر آپ کا کافی زیادہ اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اچھا اب ہم وائٹ بورڈ کی جانب آ چکے ہیں اور وائٹ بورڈ کی جانب آپ تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے اوپر میں نے ہیڈنگ لکھیں ہیں ان ہیڈنگز کا کیا مطلب ہے اور ادھر لکھنے کا کیا مقصد ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ وائٹ بورڈ کے پر آپ لوگوں کو اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو میں وائٹ بورڈ پر سمجھاؤں تو آپ اس کو زیادہ ڈیپ سمجھیں گے تو اس وجہ سے وائٹ بورڈ کے پر سمجھاتا ہوں نہیں تو میں چاہتا تو آپ کو کمیٹر کی سکرین پر بھی سمجھا سکتا تھا تو وائٹ بورڈ کے پر پرکٹیکل کر کے آپ کو کچھ بتاؤں گا یہ جو چیز ہے یہ سی پی سی کے بارے میں یہ میں آپ کو کمپیوٹر کی اسے گرین کے پر سکھاؤں گا لیکن یہاں پہ بھی کچھ نے کچھ سمجھا دوں گا کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے اور یہ جب تک اگر آپ پتہ نہیں ہوگا یہ کیوں ہوتا ہے کیا ریزن ہے اور کس طرح سے انکریز ہوتی ہے تو بھائی یہ آج کی کافی زیادہ ایڈوانس ریوز کی کلاس ہوگی تو بھائی آخر تک دیکھنا اور کوشش کرنا کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا میں بھی کہا سکتا ہے کہ اگر کچھ ایشوز آپ کو نہیں آئے ہوں گے ایڈسن کے اندر تو آنے والے وقتوں میں وہ آپ کو آ سکتے ہیں اور آپ اس سے پھر بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو خود ہی سولف کر سکتے ہیں اگر کسی مان کے چلو کہ اگر آپ کو کوئی ایشو آ جاتا ہے جب آپ پھر ایشو جب آتا ہے تو یوزر زیادہ تر یہ ہی کرتا ہے کہ وہ یوٹیوب کی ویڈیوز کو سکرول کرتا ہے اور ویڈیوز جا کے دیکھتا ہے تو میں آپ کو مزید کی ایک بات بتا ہوں یوٹیوب کے پر سکرول کرنے سے بہتر یہ چیز ہے کیونکہ اس چیز کے لیے آپ نے پے کیا ہے تب آپ کو میں یہ چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوں اور یہ میں آپ کو انتاوی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ یوٹیوب کے پر ویڈیوز دیکھو گے یہ ویڈیوز سے کافی زیادہ بہتر ہے اس کے لیے آپ نے پے کیا ہے اور پھر مجھ سے آپ یہ کورس لے رہے ہیں اور میں آپ کو تب ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اپنا پیسہ دیا ہے اور پیسے کے بدل میں آپ کو اپنا قیمتی وقت دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وائلیلیشن کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ ویڈیو ایک چھوٹی آج یہ کافی چھوٹی ہوگی اتنی رمی بھی نہیں ہوگی تو میں کوشش کرتا ہوں جتنی بھی ایڈوانس ریول کی چیزیں ہیں وہ آپ کو چاند افاظ کے اندر میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے وائلیلیشن آتا ہے دو طرح ہوتے ہیں وائلیلیشن ٹھیک ہے دو دو کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر وائلیلیشن آتی ہیں سب سے پہلے کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ اپروال کے وقت ٹھیک ہے سیکنڈ کنڈیشن وہ ہوتی ہے آفٹر اپروال ٹھیک ہے یہ جو فرسٹ جو اپروال کے وقت ہمیں آتی ہے جو اسے مسئل میں ساوے جو اپروال کے وقت آتے ہیں وہ ان میں سے چار پانچ ایسے ہیں جو ہر ویزر فیس کرتا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کافی زیادہ سٹرکٹ ہیں تو میں بھی آپ کو وہ سمجھانے کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے اپروال کی طرف آتا ہوں جو اپروال کے وقت ہمیں آتے ہیں پھر اس کے بعد آفٹر اپروال کی طرف جائیں گے تو بھائی ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھا کریں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں اور ان سے آپ کافی زیادہ مستفید ہو سکیں اپروال کے وقت سب سے پہلے ایک ایسے ہو آتا ہے جیتنے بھی یوزر ہیں ٹھیک ہے جب وہ ویب سائٹ ان کی مطلب کے ویب سائٹ کے پر کنٹینٹ بھی اچھا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور نیویگیشن وغیرہ بھی اچھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک ایسے ہو آتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہی اس ایسے ہو کہتے ہیں اچھا یہ لو ویلیو کنٹینٹ اچھا یہاں پہ آپ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ لو ویلیو کا مطلب ہی یوزر کو سمجھ نہیں آتا بعض یوزر انڈیا سے ہم بنگلدیش سے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ لو ویلیو کا مطلب ہی کیا ہے اس کو غلط طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ یوٹیوبرز ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ویب ماسٹر کا ایشو ہے یہ آپ کی آرٹیکلز انڈیکس نہیں ہے وہ کچھ حادث تک ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ویب ماسٹر کی غلطی ہے آپ کی آرٹیکلز انڈیکس ہی نہیں ہے تو آپ کی کیا ہوتا ہے جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایڈسنس اپرووڈ نہیں دیتا اور آپ کو وہ لو ویلیو کنٹینٹ کے چیز دیتا ہے وہ بالکل غلط کہہ رہے ہوتا ہے وہ کچھ حادث تک بھی ٹھیک نہیں ہے اب اس کی پیچھے ریزن کیا ہے ویب ماسٹر کا تلق کہاں تک ہوتا ہے ویب ماسٹر کا تلق ہوتا ہے پیجز انڈیکس پہ ویب ماسٹر کا تلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف پیجز انڈیکس سے اور یہ میں اوپر ویب ماسٹر رکھتا ہوں مانکہ چلو اب جو ویب ماسٹر ہے اس کا تلق ہے صرف پیجز انڈیکس سے جتنے بھی آپ کی مانکہ چلو کہ آرٹیکلز ہیں 40 آرٹیکلز ہیں آپ نے ویب سائٹ کے پر 40 آرٹیکلز دیکھ دیا ہے اب آپ کو لو ویلیو کوئیش ہوا جاتا ہے آپ یوٹیوبرز کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ نے آرڈن سارچ کنسول ایڈ کیا تھا تو آپ کہیں گے بھائی میرا تو سارچ کنسول میں ایڈ تھا لیکن وہ پھر پوچھے گا کہ آپ کے آرٹیکلز انڈیکس تھے تو آپ کو بھائی آرٹیکلز انڈیکس نہیں تھے وہ کھے گا تب ہی آپ کو لو ویلیو کوئیش ہوا جو کہ بلکل ایک غلط بات ہے ٹھیک ہے اور میں یہ پروف دوں آپ کو یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں غلط ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی مین ریزن یہ کہ ایڈسنس اپرویوز کا تلق انڈیکس سے ہے ہی ٹھیک ہے اگر انڈیکس سے ہوتا اس کا کوئی تلق واسطہ ہے ٹھیک ہے یہ تو صرف اس وجہ سے ہے کہ مانکے چلو آپ نے ویب سائٹ ایک بنائی ہے اور رینک کرنا ہے یہ رینکنگ فیکٹر میں آتا ہے ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ ویب ماسٹر ہمیشہ رینکنگ فیکٹر کے اندر آپ کو یہ ایک رینکنگ فیکٹر کا رول کردار جو رول ہوتا ہے نا وہ صرف ادا کرتا ہے ادروائز کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ویب ماسٹر آپ کا ایڈسنس اپرویوز روکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض یوزر سرچ کنسول کو ایڈ کرتا ہی نہیں ہے پھر بھی ان کی ویب سائٹ جو ہے اپرویو ہو جاتی ہے اب یہ آتا کیوں ہیں اس کی پیچھے ریزن کیا ہے اور گوگل کا جو الگوریتم ہے وہ کیا ہے تو وہ میں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آئے ہوپ آپ تمام جتنے بھی دوست ہیں وہ اپنے حاضر دماغ کے ساتھ اس چیز کو سمجھ جائیں گے اور آپ کو اگر کہ واقعی ہی یہ بات سچ ہے ابھی آپ تمام دوستوں کو جو بھی ہے نا یہ میں سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور کوشش یہ کروں گا کہ آپ جتنی بھی میں آپ کو چیزیں سمجھا ہوں وہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایشو آتا کیوں ہیں اس کی سب سے مین بڑی اور میجر جو کنسپٹ ہے نا وہ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو گوگل الگوریتم ہے بورٹ کے مطابق وہ ساری کی ساری فنکشنلیٹی جو ہے وہ آپ کی آج کے دن ہی میں ادھر ہی کلیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ جتنے بھی یوزر ہیں وہ پھر ان کے ذہن میں کوئی ایسا کنسپٹ نہ رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے لکھا ٹھیک ہے اب لوگ ایسی کنٹینٹ کا کنسپٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جب گوگل یہ مانکہ شکل ہو کہ یہ ایک بورٹ ہے ٹھیک ہے یہ وزیٹر ہے یہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آیا یہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آیا اس سے کوئی میں کہتا ہوں کہ یہ گوگل بورٹ ہے ٹھیک ہے ایڈسنس بورٹ یہ گوگل ایڈسنس بورٹ ہے یہ ہماری ویب سائٹ پہ آیا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب آپ ویب سائٹ کے اندر ہیڈرز کے اندر کوڈ ایڈ کرتے ہو ٹھیک ہے یہ گوگل ایڈسنس کا کوئی در آپ نے ایڈ کیا ٹھیک ہے اور پھر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جب آپ کوڈ ایڈ کر دیتے ہو اپنی ویب سائٹ کے اندر كانت کو یہ چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے آیا آپ کی ویب سائٹ کے پر مانک چلے کہ 40 آرٹکلز ہیں جو بھی جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ انسٹنٹ یہ اس کو ہم کہتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اس کی سپیڈ آف چیکنگ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ چند ہی سیکنڈ کے اندر آپ کے پورے آرٹکلز کو کیپچر کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ گنڈا گنڈا نہیں بیٹھا رہتا چند ہی سیکنڈ کے اندر آپ کے آرٹکلز کو کیپچر کر لیتا ہے اگر آپ کے آرٹکلز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ جو readability ہوتی ہے یہ پڑھنے کی صدایت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی یہ پڑھ نہیں پاتا تو مانک چلے یہ ہی آپ کا visitor ہے اور یعنی جب آرٹکلز کو پڑھتا نہیں ہے تو یہ instant سے بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ایک پینالٹی لگا دیتا ہے اور اس پینالٹی کی وجہ سے گوگل آپ کو کیا دیتا ہے یہ issue دیتا ہے i hope اب آپ سمجھ گیا ہوں گے اچھی طرح سے کہ visitor آرہا ہے جب آپ نے header کے اندر code paste کیا یہ آپ کی website کے اوپر visit اس نے کیا اور visit کرتے ہوئے اس نے جب دیکھا کہ آپ کے articles کو یہ read ہی نہیں کر پا رہا اور یہ سمجھ تھا کہ آپ کے articles کی ورث ہی کوئی نہیں ہے وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے بیکار ہیں تو وہ ان کو کیا کرتا ہے یہ reject کر دیتا ہے اور جب reject ہو جاتا ہے تو low value content کا issue آ جاتا ہے i hope اب low value content آپ کا آپ کے ذہن میں اس کا concept clear ہو گئے ہوگا اب آپ نے اس کو solve کس طرح کرنا ہوتا ہے اب اس کا جو solution ہے نا وہ میں آپ کو ہوتا دیتا ہوں اور یہ ساری زندگی آئے ہو آپ کچھ یاد رہے گا اور دعائیں دیں گے آپ تمام دوست کے اس کا solution کتنا ہی easy ہے اور کون سا سوے ہے جس سے اس کو solve کیا جائے اب آپ نے ایک چیز notice کی ہوگی کہ اس کا طلب جو تھا وہ آپ کے articles کو check کرتے ہوئے آیا بعض جو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے articles لکھنا ہے میں پتہ ہی نہیں articles کس طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب article کس طرح سے لکھنا ہے آپ بھی دیکھو بچے تو نہیں ہو آپ لوگوں نے اگر lifetime کام کرنا ہے اور ایڈسنس انریمنٹڈ اپروو کروانی ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ ساری خود ہی ہینڈل کرنی ہے تو آپ کو articles لکھنے کا طریقہ کار میں نے پہلے بھی بتا دی تھا آج ریپیٹ کر دیتا ہوں مانکی چلو کہ میرے ذہن میں ایک کی وڈ آیا ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے گوگل ایڈسنس کے پر یہ articles لکھنا فار example کی طور پر ٹھیک ہے میں ایدھر کیا ٹائپ کروں گا ایک کافی بڑا ہو گیا اچھا اچھا چلو جو بھی ہے اور ایدھر میں لیکھ دیتا ہوں 20 issues اب یہ ارٹکل میں نے لیکھ دیا اب گوگل کو بتا دیا کہ یہ میرا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے اب گوگل کے بورٹ کو انہوں نے بتانا ہے اب اس کے بعد ہم نے heading دینیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم heading دیتے ہیں like میں نے دے دیا کہ low value content اب اس کے بارے میں نے define کر دیا سیکنڈ نمبر میں کہتا ہوں کہ پولیسیو والیلیشن پھر define کر دیا پھر تھارڈ نمبر پہ آتا ہے کچھ بھی میں کہتا ہوں کہ navigation پھر اسی طرح میں نے یہ لے دیتا ہوں اب یہ کیا بان رہا ہے یہ heading بنتی جا رہی ہیں ان کے اندرہ ڈلکہ ہوئے آپ گوگل کیا سمجھے گا کہ یہ مقصود ایک چپٹر کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے پھر اس کے آگے reason اس کے benefit اس کے فلافز وغیرہ کی باتیں کر رہا ہے تو یہ articles کی ہے پڑھنے کی قابل ہے اور اس کے اوپر لکھ ہوئے کوئی بھی لفظ وہ repetitive نہیں ہیں بار بار وہ مطلب کہ ایک جولیہ اب مانکہ چاہتا ہوں کہ یہ اگر میں اس کو بار بار use کرتا رہتا رہتا ہو نا unavailable بن گیا اور اگر میں یہ چیز جوز کرتا ہوں گوگل ایڈسنس 2020 issue یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں i am facing this issue in google ایڈسنس in 2020 تو یہ بھی similar word ہو گیا لیکن یہ کیا ہے یہ ایک ranking factor ہوتا ہے نہ کہ ایک ہی لفظ کو بار بار repeat کرنا وہ پھر unavailable ہو جاتا ہے جب آپ گوگل ایڈسنس کو apply کرتے ہو ٹھیک ہے approval before approval ٹھیک ہے جو before approval ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ نے اپنے ذہن کے مطابق work نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ آپ نے گوگل algorithm جو گوگل ایڈسنس کا algorithm ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے جب آپ کی website approve ہو جائے پھر چاہے جو مرضی کرو وہ content اڑاؤ جو مرضی کرو وہ پھر آپ کے اپنی مرضی i hope آپ کے ذہن میں جو concept clear ہو گیا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کے articles کا ٹھیک ہونا ٹھیک ہے ٹھیک ہے articles لکھنے کا طریقہ اور فرموزہ میں again one time جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد یہ میری ویڈیوز پڑھی ہوں گی youtube کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انجسٹڈ کر کے آپ تمام دوسروں کو میں نے provide کی ہوئی ہیں اب جب چاہیں جس وقت چاہیں ان کو download کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں یہ فرمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے زندگی آپ کو یاد رہے گا ٹھیک ہے جب بھی آپ google یڈسنس کا approval لیتے ہیں حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے approval لینا تو کوئی بھی اب content ڈال کے دوسروں کا content اٹھا کے وہ translate کر کے آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر میں آپ کو پھر سے اگین بتا رہا ہوں کہ جب بھی کبھی ایڈسنس کا approval لینا چاہے وہ blogger پہ ہو چاہے وہ wordpress پہ ہو تو ہمیشہ سبیلے ہے ٹائٹل آتا ہے ٹھیک ہے یہ فرمولا ہے یہ سمجھا ہوں ڈال کے ساتھ کیا ہے ٹائٹل heading ڈال کو مطلب ہوتا ہے heading ٹھیک ہے ڈال کو تھوڑی موٹی heading جو ہوتی ہے اس کے بعد paragraph آپ چاہے تو image دے دو اس کے اندر پھر ایس 3 کی ہیڈنگ پھر پیراگراف پھر ایس 3 دو یا ایس 4 اور اس کے بعد پھر پیراگراف یہ ایک فارمولہ ہے اور اس فارمولے کے تحت جتنے مرضی ہم نے آپ کہتے ہونا کہ 100% کنفارم آپ کا آرٹیکل پڑا جائے تو وہ یہ ایک فارمولہ ہے اب یہ فارمولہ ہے لیکن آپ نے آرٹیکل کو لکھنا ہے اس طریقے سے ہے کہ گوگل پڑھ سکے کہ آپ کی exact چیز ہے کس کے مطابق اس کے اندر رکھا کیا ہوگا اب ایک نیوز پبیش ہوتی ہے کہ صدو موسیٰ علی کی death ہوگی اب بار بار مرس کو ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ پیشلے دن ٹرینڈ رہا ہے انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر اور جس کنٹریز کے اندر ان کے کانے سنے جاتے تھے ٹھیک ہے تو وہ ایک ٹرینڈ تھا تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ جتنے بھی یوزر یا جتنے بھی نیوز رپورٹر ان کی خبر کو چھاپ رہے تھے وہ ایک پڑھنے کے قابل تھی کہ یار اس طرح اس طرح ان کو کسی نے فائر کیا وہ ان کی death ہوگا فلانا ہوگا تو وہ جتنی بھی چیزیں تھی وہ تمام کی تمام نیوز رپورٹر ایک تحریر میں پڑھنے کے قابل آرٹیکل سے تو کوگل نے اس کو instant انڈیکس کیا اور ایسی بلیکنگ نیوز کو انڈیکس کرتا ہے جو کہ ٹرینڈنگ ایک ٹوپک ہوتا ہے وہ آپ چاہے کچھ بھی ہو تو وہ ایک قسم کا رینگ کر جاتا ہے اگر آپ کی ویب سائٹ کی اوپر وہ پڑھنے کے قابل آرٹیکل ہے اگر آپ یوں ایک تک سوالی اڈیکس ہوگی پھر کہتا کہ وہ آرٹیکل کبھی بھی انڈیکس نہ ہوتا وہ صرف یہاں تک ہوتا کہ چاند سیکنڈ اگر دیکھو گوگل کا بوٹ ہے وہ کبھی دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن وہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے ایک الگوریتم اس طرح سے سیٹ کر دی جاتے ہیں اس الگوریتم کے مطابق وہ پھر ہمیشہ آرٹیکل پھوش کر جاتا ہے گوگل سرچ انجن کی اپنے الگوریتمز ہیں گوگل ایڈسنس کی اپنے الگوریتم ہیں ہم نے یہاں بھی گوگل ایڈسنس سے اپرویل لینا ہے اور ایڈسنس کا بوٹ آکے جب آپ کو چیک کرے گا جو کہ ایک وزیٹر ہے تو آپ کا آرٹیکل اچھی طرح لکھا ہونا چاہیے وہ پڑھنے کے قابل جو کہ میں آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے تو یہ اس کا طریقہ کار ہے اس طرح سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہو گوگل لوگ ویلی کنٹینٹ سے بچ سکتے ہو اس کے سوا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ ویلی کنٹینٹ سے کبھی بچ پاؤ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ سیکنڈ جو ہے اچھا یہ ہمیشہ یاد رکھنا ابھی جتنے بھی ایشوز کی بات ہو رہی ہے وہ بیفور اپروول کی بات ہو رہی ہے ابھی آفٹر اپروول کوئی چیز وہ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائی اور نہ ہی ابھی تو میں نے نہیں بتائی اور نہ ہی میں تو ایک میں بیفور اپروول وہ بتاؤں گا وہ آفٹر اپروول یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو میں بیفور اپروول جتنے بھی بیفور اپروول جتنا بھی کنٹینٹ بتا رہا ہوں یہ ان کے ہی بتا رہا ہوں سب سے بہتا ہمارا ایک کریر ہو گیا اب آ جاتے ہیں سیکنڈ ایک تھا جو کے سائٹ نیوگیشن نیوگیشن بہت سیمپل سا ہے چینل فاز میں اس میں اٹھ دوں گا آپ کو سائٹ نیوگیشن آنا آپ کو وہ ہی بتایا ہے کہ آپ نے گوگل جو انسٹنٹ ویب سائٹس اپروول ہوتی ہیں جن کی سپیڈ اپروول بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے وہ تین قسم کی ویب سائٹس دو قسم کی ویب سائٹس کی ہوتی ہے جن کی نیوگیشن اچھے طرح سے بنے ہوتے ہیں پہلے نیوگیشن یہ ہوتا ہے چاند ویب سائٹس میں صرف دو نیوگیشن ہوتے ہیں لیکن جو سیکنڈ نیوگیشن کی ویب سائٹس ہوتی ہیں ان میں تین قسم کی ہوتے ہیں ایک یہ ٹوپ ہوتا ہے ایک مینیو ہوتا ہے اور ایک فوٹر ٹھیک ہے ٹوپ نیوگیشن میں پیجیز آ جاتے ہیں ادھر کٹیگریز آ جاتی ہیں مینیو کٹیگریز جو بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو آج ریڈی بھی بتا چکا ہوں اور فوٹر کے اندر پیجیز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایئی تینک آپ سمجھ کے ہو dead یہ کیا ہے یہ کس سمجھ ہو کہ آپ کی ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ کے اوپر جو بنہ ہوتا ہے یہ جو پٹی اوپر والی ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ ٹوپ نیوگیشن یہ ہوتا ہے مینیو نیوگیشن اور یہ ہوتا ہوتا ہے فوٹر بار جو بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فوٹر نیوگیشن ان کے اندر پیجیز ہوتے ہیں اس کے اندر categories ہوتی ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہیں وہ 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 اوپر والی پیجز ہوتے ہیں تو یہ ایک ہوتا ہے menu navigation site navigation کے چیزوں جب آپ کوئی website خالی ہوتی ہے آپ کے site پر یوں صرف simple سا بنو ہوتا ہے ایک navigation آپ کوئی website ہمیشہ ہی react ہوتی ہے کوئی ایک آدھا chance ہو کہ آپ کوئی website approve ہو اگر وہ single page کی ہو نہیں تو کوئی chance ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی website approve ہو اور اس کے بعد دو navigation والی approve ہوتی ہے مشک اوپر والا نہ بھی ہو تو وہ چلتا ہے یہاں category menu navigation یہاں پہ pages اور یہاں پہ آکی ویسے بھی ویژٹس اگر آپ نے خود ہی دی ہوتی ہیں یہاں پہ کٹیگری زیاد کی ہوتی ہیں یہاں پہ articles کی list اور یہاں پہ اسے کہتے ہیں کوئی feature image جس طرح میں نے آپ کو second part کے اندر آپ کو بتایا تھا اور second class کے اندر second class کی second part کے اندر جس طرح میں نے آپ کو describe کیا تھا ایک website تھی اس کا نام i think کہ ابھی چو ہے مجھے زبانی یاد تو نہیں ہے پھر میں ٹرائی کرتا ہوں اپنے mind کو scroll کر کے اس کی طرف i think شاید یہ تھی website trick job کے نام سے نہیں تو ایک اور اب میرے ذن میں نہیں آرہا آپ چیک کر رہی جیگا second class کے second part میں آپ کو میں نے بقائدہ طور پر approval کے وہ سارے طریقار navigation کے اندر وہ بتایا تھے کہ اس طرح سے اس طرح سے وہ آپ کی website کی theme کے اندر بنے ہوں تو تب آپ کی جو website ہے وہ instant approve ہونے کی chances بہت زیادہ ہوتے ہیں اور hundred percent ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آجاتی یہ بات یہ ہے کہ site navigation کا issue بھی آپ کا solve ہو گیا آپ کے ہمیشہ ہی یاد رکھو اگر 100% confirm approval لینا ہے یہ تین قسم کی navigation بنے ہو categories کے اندرے drop down بنے ہو drop down کیا ہوتا ہے مانکہ چاہتے آپ نے یہ ایک cars کی category ہے ٹھیک ہے دوسری mobiles کی category ہے جب بھی ایک طرح آپ نے notice کی ہوگا ان کے پر جب آپ ہور کرتے ہو تو نیچے یوں drop down open ہو جاتا ہے automatically ٹھیک ہے یہ کرتے ہو تو drop down open ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کیا آپ اپنے articles کی list دے دو پہلے article number one دے دو article two article three جو cars کے related ہو تو اس طرح یہ اگر نہ بھی تو تو پھر بھی کوئی issue نہیں یہاں لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ 100% chances ہوں تو بھائی یہ ایک main آپ یہ کر کے لیے کریں آپ کو جو ہے کام ہو جائے گا i hope آپ یہ چیز side navigation کا سارا سمجھ گئے ہوں گے process کیونکہ یہ تمام کی جتنی بھی قداس ہے یہ ساری کی ساری advance level کی قداس ہے تو اس وجہ سے i hope جتنے بھی user ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز سمجھاتا چلیں before approval اور یہ ایک اور چیز تھی وہ یہ کہ بلکس کو چاہاں پہی رکھ دیتے ہیں پھر وان سے اٹھانا اچھا اچھا یہ دوسرا تھا اور تیسرا ایک issue آتا ہے can not اس طرح کا کچھ issue آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا کیا اسی طرح کا i think آتا ہے ڈاوڈ 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 یہ کہ یہ کہ یہ issue صرف ہمیشہ انہی ویب سائٹ کے اندر آتا ہے جن کو ڈاوڈ 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 اپنی یہاں بھی سائٹ آپ کی کوئی بھی سائٹ کا نیم ہے ٹھیک ہے اور سائٹ نیم ڈوٹ کوم کوئی بھی آپ کی ویب سائٹ کا نیم ہے مانکے چلو ٹھیک ہے آگے سلیش ڈال کے روبوٹس دور ٹی ایکسی جب بھی دکھتے ہیں نا اگر آپ کا یہ ایکوریٹ اوپن ہو رہے تو سمجھ لو کہ یہ ایشو آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا اگر یہ اوپن ہوتا ہے اور صرف سٹارگ ڈال ہوتا ہے تب ہی کوئی ایشو نہیں اگر سٹارگ ساتھ یوں پیچھے سلیش ڈال ہی ہوتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ آپ بلوک کر رہے ہیں کس کو گوگل کے روبوٹ کو بلوک کر رہے ہیں اور جب وہ بلوک ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم ویڈاوٹ کنٹینٹ اور ویڈاوٹ سکرین ایڈز پربلیشن نہیں کرتے اور بغیر کنٹینٹ کے اور بغیر سکرینز کے ہم اپنے ایڈز کو کیوں پربلیش کر رہے ہیں ہمارے ایڈورٹائزر کو نقصان ہوگا تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں گوگل کے اپنے ایڈورٹائزر کو بینفٹ پہنچانے کے لیے کیونکہ ان سے وہ پیسہ لیتا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہوا اپنے ایڈورٹائزر سے کہ بھائی ہم نے آپ کو بہترین سے بہترین یوزر مہیا کرنا ہے تو ہمارا جو آپ کے جو ایڈز ہوں گے وہ بھی اچھی جگہ شو ہوں گے تو اس وجہ سے یہ آپ کو ایشو دیتا ہے اب ایشو کا اس کا سلیوشن بہت ہی چھوٹا ہے وہ یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو سلیوشن ہوتا ہے وہ یہ کہ تھیم چین کریں جس کا ناویگیشن اچھا ہو چاہے آپ ورڈ پرس یوز کرتے ہیں چاہے آپ بلوگر یوز کرتے ہیں تھیم چین کریں گے جس کا ناویگیشن اچھا ہوگا یہ فورن سے سول ہو جائے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رفنا ٹھیک ہے جس ویب سائٹ نے اپروو ہونا ہوتا ہے وہ صرف لیتی ہے 48 ہارز میکسیما میکسیما جو ویب سائٹ فرس ٹھیک میں اپروو ہونی ہوتی ہے اس کو وہ لیتی ہے 48 گھنٹے میکسیما یا آپ دو ہوتے بعد پھر اپلائے کر تو وہ 48 گھنٹے میکسیما لیتی ہے آپ کی وہ ویب سائٹ انسٹنٹ اپروو ہو جاتی ہے جو ویب سائٹ آپ کی لیتی ہے وہاں وان ٹائم ریجیکٹ ہوگی فرسٹ کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی ویب سائٹ فرس ٹائم سے ہی اپروو ہو وہ فرس ٹائم کبھی ریجیکٹ ہی نہ اگر آپ کو ویب سائٹ فرس ٹائم ریجیکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ انہوں نے ایک ایسا الگوریتم سیٹ کیا ہوا ہے یہ بات ہے ہمیشہ میری یاد رکھنا وہ جی میل اگر مان کے چلو کہ آپ کی کوئی بھی نیو جی میل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بات فوکس کر لینا جتنے بھی ایڈوانس جیوزر ہیں یہ بات ہیں پھر آپ کو میں کہہ روکے کوئی نہیں بتائے گا جو جی میل آپ کی ایک قسم کی نیو جی میل ہے آپ نے اسے ایڈسن سے اپروو کروایا وہ ریجیکٹ ہو گیا ریجیکٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر ایک پینیلٹی رکھ جاتی ہے اور وہ رکھتی ہے سیون ٹو فورٹین ڈیز کی اب اگر آپ اسی ٹائم اس کو اپلائی کرتے ہو یا اسی جی میل سے یہ جی میل تھی اس سے اپلائی کیا ریجیکٹ ہوگی ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ دوبارہ جب بھی اپلائی کرو گے فورٹین ڈیز بعد جواب آئے گا یا سیون ڈیز بعد ٹھیک ہے اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ہمیشہ جی میل کے پر پینیلٹی رکھتی ہے اور میں بھی ہو سکتا کہ ابھی انہوں نے ویب سائٹ کے پر بھی لگا دیا اگر اب نیو نیو جو ہے ہو سکتا کہ ابھی ویب سائٹ کے پر بھی لگا دیا تو چانس ہونے کی ویب سائٹ بھی لگے جب آپ جی میل سے ایڈسنس کریٹ کرتے ہیں ایک پیمنٹ پروفائل بن جاتی ہے بات کو سمجھے رہے ہیں تو ہر ایک ایڈسنس کا ریکارڈ ہوتا ہے ایک پیمنٹ پروفائل بن جاتی ہے ایک ایڈسنس کا پبلیشر آئی ڈی بن جاتی ہے تو جب ایک ایڈسنس ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کی پبلیشر آئی ڈی تو وہ ٹریک کر کے اس کے پر پر پلیشی ویالیشن ایڈسنس کو جو رووٹ ہوتا ہے وہ لگا دیتا ہے جو انہوں نے اپنے ایک الگوریتم سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ بات یاد رفنا کہ پھر جب امان کسیت ہو کہ آپ کے ایک ویب سائٹ آج ہی ریجیکٹ ہوئی اگر آپ اس ایڈسنس میں اپروف کروانے کی بھی بھی بھیجتے ہو جو کہ ایک 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 نیو ہے میں بھی ہو سکتا ہے اسے اپروف ہو جائے ٹھیک ہے اور وہ اس کے اندر جواب کیا آتا ہے انسٹنٹ آتا ہے یا آٹھ گھنٹے میں آتا ہے یا ٹونٹی فور یا فورٹی ایٹ اس سے زیادہ اگر ٹائم میں لیتا ہے فرس ٹائم اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو وہ ویب سائٹ ہمیشہ ہی ریجیکٹ ہے یہ میں اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں دوبارہ سے یہاں پہ بھی میں نے ریپیٹ کر دیا جو اٹھاریس گھنٹوں سے اوپر ٹائم میں لیتی ہے وہ ویب سائٹ ہمیشہ ہی ریجیکٹ ہوتی ہے کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ اپروو ہو جائے کوشش یہ ہی کیا کریں گے آپ جو بھی وہ سائٹ اپلائی کر رہے ہیں وہ فرس ٹائم ہی اپروو ہو اور گوگل کی ساری پولیسیز کی تحت جب کمپلیٹ ہوں جب انیلیٹک سرچ کنسول اور اس کے ساتھ ساتھ گوگل کے تھیم اچھی مل لگی ہو جو کہ ایڈسنس فرینڈلی تھیم تو نہیں ہوتی فرینڈلی اسے کہتے ہیں کہ آپ کی ذہن میں ایک کئی چیزیں ہوں گی کہ موبائل فرینڈلی کے مطلب کیا ہوتا ہے موبائل فرینڈلی کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ کو موبائل میں اپن کرنا اور خود وہ آرٹیکل پڑھ کے دیکھنا کیا وہ آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں جو تھیم ہے وہ فرینڈلی ہے اگر زیادہ باری کلکھ ہوا زیادہ موٹر کلکھ ہوا ہے زیادہ باری کلکھ ہوا جو یوزر کو پڑھنے میں ایرٹیٹ کر رہا ہے تو وہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہیں ریجیکٹڈ ہوتی ہیں اور یہ ہی سمجھانے کے بات سمکھ سکتا اب 48 کھنٹے میں وہ اپروو ہو جاتی ہے جو ویب سائٹ فرسٹ میں اپلائی ہوتی ہے میکسیمم ٹائم ہے نہیں تو 8 کھنٹے یا 24 کھنٹے کے اندر اپروو ہو جاتی ہے آئے ہوپ آپ کو یہ جو سوال تھا یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا اب ایک سوال لاتا ہے چوتھا یار یہ یقین کروں کہ یہ سوال ابھی میں لکھ رہا ہوں تو میں خود بھی بڑا حیران ہوں کہ یوزر اس سوال سے جو ہے وہ کیوں نہیں بچتا مطلب کہ ہر دفعہ وہ کہتا ہے کہ پولیسی ویلیشن کا ایشو آگیا پولیسی ویلیشن کا ایشو آگیا تو اب میں ایک بات دوں کہ میرے بڑے بھائی کو بھی پولیسی ویلیشن کا ایشو آگیا لیکن وہ کہتا ہے کہ گھر کے مرگی دال برابر ہمیں سار کوئی موقع ہی نہیں دیتا خدمت کاتھ ہوئی اس وجہ سے یہ ہے کہ پولیسی ویلیشن کا جب ایشو آتا ہے یہ آتا کیوں ہے اس کا مین کنسپ یہ ہے کہ جب انٹرنل یہ اب یہ بھی آپ کو یوزر یقین کرو کہ موسٹ آف دا یوزر جو کرتے ہیں وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں انٹرنل لنکنگ انٹرنل لنکنگ بیڈ بیک لنکنگ آپ کے ویب سائٹ کے اندر بنے ہوتے ہیں جن کی اپنے اور ان ویب سائٹ کی بیک لنکنگ بنے ہوتے ہیں جن کا مطلب کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا بے مقصد ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں بیڈ انٹرنل لنکنگ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ٹھیک ہے ایڈسنس اپرویوز کے اندر بیڈ انٹرنل لنکنگ ہوئی ہوتی ہے ایمیز وہ یوزر ہوتی ہیں جو پولیسی ویلیشن کر رہی ہیں جو آپ کوپی کنٹینڈ کرتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں یہ ایک چیز اس کا پوائنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے پولیسی ویلیشن کا جب آپ کوئی کنٹینڈ کوپی کرتے ہیں ایمیز بھی ساتھ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ایمیز کانس آفٹر کوپنگ کنٹینڈ ٹھیک ہے آپ جب بھی کنٹینڈ کو کوپی کرتے ہیں ایمیز ساتھ آ جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھنا جو وہ ایمیز ساتھ آتی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز آپ کو یہ کافی زیادہ نہیں ہیں مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کو یہ واقعی کسی نہیں بتائی تو بھائی آپ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں اس کی پیچھے ساتھ سے بڑی ریزن یہ کہ جب آپ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں ہماری ہر کسی کی آنکھیں نہیں بند ہوتی ہیں اب جب آپ یہ ایمیز جو ہے آفٹر کا ہر لوگا نہ پھول گئے تھا یہ جب کوپی کرتے ہیں تو ایمیز ساتھ آ جاتی ہے اور جب ایمیز ساتھ آ جاتی ہے یہ آرٹیکل پبیش ہوتا ہے اس کے اندر آٹومیٹک ہی ایک انٹرنل لنک آ جاتا ہے کوئی بھی یوزر اس ایمیز پر کلی کرتا ہے ڈائریکٹ اس ویب سائٹ سے جہاں سے آپ نے کنٹینٹ کو کوپی کیا ہے اور ڈائریکٹ یوزر اس ویب سائٹ پر چلتا جاتا ہے تو اس ہی کہتے ہیں بیڈ انٹرنل لنکنگ اور ایمیز آفٹرز کوپنگ کوپنگ کنٹینٹ ٹھیک ہے کسی بھی کوئی ممان کی چلتا ہے کہ میں نے لکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کو نام آپ کوئی بھی ویب سائٹ کا کپی کرتے ہو کوئی بھی کنٹینٹ کپی کرتے ہو اس کے اندر یہ لکھا وہ آ گیا اب اس کے اندر ایک لنک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ لنک آپ جب اس کے پر ہور کروگے کنٹینٹ کے دوران تو بلو کلر کا یہ شیڈ دے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہوگا آپ کا اس کے اندر موجود ہو اس کے اندر ایک لنک موجود ہوگا وہ آپ نے لنک بس نکال دینا اور کچھ بھی نہیں کرتنا ٹھیک ہے اور اگر ویب سائٹ جینئر ہے مطلب کہ یہ جس ویب سائٹ کے پر یوزر ڈرائب کر رہا ہے اگر اوکے ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں آپ اس کی ویب سائٹ کا ذکر کرتے رہیں لیکن یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کو پھر ایک بیک لنک آپ کی ویب سائٹ کی طرف سے مل جائے گا جو آپ نے سٹارٹنگ میں یہ کام نہیں کرنا کبھی بھی کیونکہ آپ کی اپنی ویب سائٹ کی ورث ہوتی ہی نہیں ہے تو آپ دوسروں کو بیک لنک کیا دو گئے یہ چیز ہوگی تو یہ دو کاموں سے بچنا ہے اور پھر جو مین بڑے پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ساتھ بتاتا تھارڈیس کے اندر ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ مانگ کے چلو کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی بھی کنٹینٹ ہے اور آپ کو نہیں پتا چلا رہا کہ آپ نے کونسی پولیسی ایسی وائلیڈ کیا آپ پولیسی وائلیشنز کے اندر کچھ کیورڈ جس نے بین کی ہوئے اب آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ کیورڈز بین کیوں کی ہوئے ہیں اب آپ نے ایک ساری یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ کوئسٹن کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے اور بقائدہ طور پر کسی چیز کے بارے میں ذکر کرنا وہ ایک اور ہوتا ہے مطلب کہ ایک بات کہہ دینا وہ ایک اور چیز ہے یوٹیوب کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جو حرم فل کنٹینٹ ہے یا کنٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ پروپر فارم میں اس کو آگے کوئسٹن مارک ڈال دا ہوتا ہے ٹھیک ہے مان کے چلو کہ میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر بیٹکوئن کا کیورڈ بائن ہے ٹھیک ہے یا یہ یہ لکھتے تھا یہ یہ میرے سے شرط لگا لو آپ لکھو اور ٹھیک ہے بیٹکوئن انسٹنٹ ٹھیک ہے یہ لکھیں گے آپ کا اس کو وہ کیا کر دے گا یوٹیوب ریجیکٹ کر دے گا اب اگر آپ اس کا کومہ ڈال دیتے ہو نا اور کومہ کہہ رہو ہے یہ کوئسٹن مارک آپ ڈال دیتے ہو کوئسٹن مارک اگر آپ ڈال دیتے ہو تو جو یوٹیوب جو گوگل ایڈ سینس یا جو ویب سائٹس تروں ان کا جو قرائلر کا الگوریتھم ہے جو ایک سگنل پاس کرتا ہے کہ یہ ہامفول کنٹینٹ نہیں ہے تو بس وہ کیا ہوتا ہے وہ اگر آپ یہ لکھتے بھی ہیں تو ان کا ایک سکینر آکھ سکین کرتا ہے یوٹیوب کا تو بھی مینول سسٹم ہے ان کی عوام کافی زیادہ تیز ہے اور ان کا جو سرویس سسٹم ہے وہ خود ہی آگے چیک کر رہے تھا ہے کیونکہ ان کے ریبوٹ سے ان کو سگنال پاس کرتے ہیں بیک اینڈ پر پتہ چیز ہوتا کہ یہ کنٹینٹ ہے وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر وہ حامفول ہوتی ہے تو وہ ان کے پر پینیویٹی لگا دیتے ہیں ویب رشیان گنز ٹھیک ہے میں یہ دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بھائے رشیان گنز جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ بھائے کرو ٹھیک ہے رشیان گنز بغیرہ اور اگر میں سٹریڈ فیرورڈ یہ چیز دیکھ دوں گا تو گوگل کیا کر گا پینیلیٹی ایک لگا دیکھ یہ آجاتے ہیں ہامفل کی ورڈ میں ٹھیک ہے ہامفل کی ورڈ کے اندر جب یہ چیز آ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے گوگل ایک پینیلیٹی دگا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس طرح کی ویب سائٹ کو کیا کرتا ہے یہ بیڈ کی ورڈ اور ہامفل کی ورڈ کے اندر ایڈ کر اس ویب سائٹ کو ریجلٹ کر دیتا ہے اور پینیلیٹی دگا دیتا ہے اور پولیسی ورڈیشن کا ایشو دیتا ہے پولیسی ورڈیشن کے اندر ایشو ہی یہ آتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کام ہے جس کی وجہ سے پولیسی ورڈیشن کا ایشو آگیا تو یہی سمجھانے کی چیزیں جو ہے میں آپ کو یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں ہم لوگوں نہیں پتا ہوتا کہ کون سا کی ورڈ جو آگیا جس کی وجہ سے میرا میری آڈینس متاثر ہو رہی ہے میرا کنٹینٹ بھی ایسا نہیں آیا اس کے اندر کون سا کی ورڈ ہو گیا جو خراب ہوگی تو آرٹیکل آپ نے پبلش کی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہو نا آپ نے ایک چیز پبلش کی ہے اور آپ پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیسے کنٹینٹ ہے اور کس طرح کنٹینٹ آیا ہے تو آرٹیکل آپ کیوں دیکھیں اپنی ویبسائٹ پر جو ویبسائٹ کا پتا ہوتا ہوتا کہ میری ویبسائٹ پر کیا ایشوز ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اب ایک اور اس کے اندر ایشو بہت بڑا جو اہم کردار رضا کرتا ہے وہ بھی آپ بتاتا ہوں مان کے شرح آپ نے کوئی ویبسائٹ بنائی اس کو کوئی آرٹیکل رکھتے ہو یہ جو بڑے لوگ ہیں جو مجھ دیکھ رہے ہیں جن کا اس کے اندر کافی زیادہ تجربہ ہے وہ اس چیز کو سمیت ہوں گے کہ گوگل نے انتہا سے زیادہ پولیسی ایسی ران کی رکھتے ہیں جو آج 12 سال سے نیچے عمر کے بچے ہیں جس سی سی پی آر جی ڈی پی آر کے نام سے شاید انہوں نے چائل چیل پولیسی جو ان کا ایکٹ ہے ایک کے اندر ہوتا کیا چائل پولیسی کے اندر ہوتا ہمیشہ یہ ہی ہے کہ کوئی بچوں کو حام فول یا کوئی ڈرگ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی اڈکشن اڈکشن سے مراد نشہ ایک آدھی ہو جانا کوئی اس طرح کی بات نہیں بتا رہا تو اس لحاظ سے جب آپ کا آرٹیکل انڈیکس ہوتا ہے جب وہ وزیٹر آکے ریڈ کرتا ہے چاہے ایڈسن کا بوٹ ہے چاہے سرچ گنسول کا بوٹ ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کنٹینٹ جو ہے اگر اس طرح کا ایشو اور حام فول چیز ہوتی ہیں وہ اب آپ کو نہیں پتہ مطلب کہ یہ ایک ہائی ریول ہے مطلب کہ فول ایشو ہیں کافی ہائی ریول کیا اور کافی زیادہ اس کے پر س ریول ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے بچہ کس طرح سے جاتا ہے کہ آکر نہ تو کنٹینٹ چیلڈرن کی چیلڈرن ہے اور نہ کوئی اور ٹھیک ہے آپ کنٹینٹ ہی ابھی فیل حل کری اور ہے جب تک کیونکہ ابھی بیفور اپرویل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک اب بیفور اپرویل کے پہلے یہ ایشوز آ جاتے ہیں تو ان کو سوللو کرنا ضرور یہ تو کوشش کریں کہ چیلڈرن کوئی ایسی ایکٹیویٹی اپنی ویب سائٹ کے اندر آپ نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اب یقین کریں کہ میں پولیس اس کے اندر خالی بتاتا ہو تو اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ یہ اتنے ایشوز کہاں سے آپ نے ریڈ کی ہے اب اس کے اندر میں موٹے موٹے آپ کو بتا دیتا اچھا کریک سوٹویر میں اپسکیشن بھی آجاتی ہیں اور میک سوٹویر بھی آجاتے ہیں ایکس چینشن بھی آجاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ موٹی چیز موٹی فری مانی کے بارے میں کہنا کہ فری میں یہ مانی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اگر ان کے اندر کوئی بھام فل یا بیڈ کی ورز آپ کی نظر آجاتے ہیں کوکل کو تو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے آپ کی ویب سائیٹ کو اب کریک سوٹویر کے ساتھ ایک بات اور یاد آگی کہ اس اندر ایک اور بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے جو آگ مین ریزن بنتی اب ایک لاسٹ میں میں کو بتاتا چلتا ہوں وہ ہے ڈرین کے بارے میں ٹھیک ہے اب ڈرین کون سی ہوتی ہے حال کہ یقین کرو کہ آپ میں سے بعض ایسی یوزر ہیں جو کافی زیادہ ذہین ہے اور ان کو بھی پتا کہ بہت سارے اس کے پولیس ایوالیشن کے اندر کافی زیادہ اور بھی چیزیں ہیں جو اب بھی آپ بتانی ہیں لیکن یہ وہ چیز ہیں جو موٹی موٹی ہیں اور ہمارا کنٹینٹ بھی اس کام کے نہیں بھی ہوتا لیکن پھر بھی جو موٹی موٹی چیز ہیں جو میں بھی بتا رہوں وہ ایشیوز یہ ہوتے وقت میں آپ فیس کرنے پڑے تو جب کبھی مجھے ٹائم اور لگا تو میں آپ بتا دوں گا لیکن اب اس ویڈیو کے اندر ان کا بتانے کا مقصد ہی کوئی نہیں آ ٹھیک ہے تو جس میں بیر کی آفر کی جائے ٹھیک شراب جس آپ کہتے بیر کی آفر کی جائے اور یہ آفر کس کا ہو رہی ہے آپ کی ویب سائٹ پر 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 دو مین ہے کوئی بھی وزیٹر آیا کوئی بھی یوزر آیا آپ کی ویب سائٹ پر آیا ویب سائٹ کے اوپر آنے کے آئی ہوپ آپ دوستوں کو جتنے بھی یہ سمجھ آگے 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 مجھے بات بتاؤں کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ ہینٹ دے دی ہیں پلیسی ویلیشن کے جو فیکٹر ہیں کچھ تو اگر آپ سمجھدار ہوئے ہوں گے تو کافی زیادہ یوزر نیم میں بھی ہو سکتا کہ کر رہی ہوگا جو پلیسی ویلیشن کا ایک ایشو آتا ہے ایک ایشو آتا ہے وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ چیک ویب ماسٹر گائیڈ ڈیزائن اب اس کا مقصد ہے اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لاؤ ویلیشن کے نیچے دے دیتا ہے بعض دفعہ یہ ایسے ہی دے دیتا ہے کہ آپ کے کنٹنٹ نہ کہا رہا ہے یہ ہے وہ ہے ہم نے آئیے نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اپروو نہیں دینا آپ کو تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا ہے کیونکہ سارج کنسول کیا ہونے ضروری ہے آپ کے آرٹکلز اچھے ہوئے ہیں وہ ضروری ہیں ایک سپس آرٹکلز آرٹکلز نیو سے اپروو کروائیں یقین کریں آپ کا اپروو 100 فیصد کنفرم ہو جائے گا 100 فیصد اور یہ ویب نیسٹر یہ نہیں آتا سائٹ میں اپروو ایک ایشو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو سمجھ آگے ہوگا یہ آپ کو ایشو آتے ہیں اب آجاتی ہے بات اب بھی جو میں آپ کو بتانے جار رہا یقین کریں وہ کہیں گے آپ بھی آفٹر اپروو جو ایشو آتے ہیں اور ان کے سلووشن وغیرہ وہ بھی میں آپ کو اتا دیتا ہوں اب آفٹر اپروو کے بات کی جائے تو وہ بات یہ سمجھ دیں کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آفٹر اپروو آفٹر اپروو وال اور آپ کی ویبسائٹ اپروو ہوگی آپ کی ویبسائٹ پہ کوئی وزیٹر نہیں آتا جس کے بارے میں ہر یوزر کہتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اس جان چھٹ کر رہا کس طرح سے حصیل کیا جائے اور آپ ویبسائٹ کے پر ٹریفک بھی نہیں آ رہی ہٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایڈز ہی نہیں دکھاتا تو یہ یقین کہ کتنا بڑا ہر دوسری دن مجھ یوزر کا یہ میسج آ رہا تھا کہ بھائی اس کا کیا سلوشن بتائیں اور یہ کیوں آ رہا ہے اور اسے بچہ کس طرح سے جائے اب سکرین کے پر بھی کچھ سیٹن بھی بتاؤں گا یہ کیا ریزن ہے اور اس کیا وجہ ہے اور اس بچہ کس طرح جائے اب ایڈ لیمٹ کے بارے میں بات کی جائے جو آفٹر اپرویل ہمیں آ جاتا ہے یہ کیوں آتا ہے ایڈ لیمٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اشتیار بندی اشتیار بندی سے مراد یہ کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی یوزر آیا ایڈ کی تدہ لیمٹ ہوگی ایڈ کو کم دکھا جائے گا تا کی کی ویب سائٹ کی ویزیٹر آرہا رہا 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 یہ آپ سمجھ ہوگی سیکن سٹیپ ہوتا ہے گوگل ک الگوریثم کا ک ویب سائٹ کی ویزیٹر کس طرح آرہ رہا پھر اس طرح کی گوگل ایڈ ایڈ دکھائے اور ڈرائیو کرے ایڈ 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 مین دو ٹائپ ہوتی ہیں فسٹ ٹائپ تو یہ ہوتی ہے کہ ڈیو ٹو ایڈ ایکٹیوٹی سیکنڈ آ جاتی ہے اکاؤنٹ مجھے ایک بہت چیز اچھی جگی کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو ہندی اور اردو میں فرق کوئی نہیں ہے باز وہ بہت اشار میں فرق ہے اور لکھنے میں فرق ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ بھی ایک ایک جو ہے ہمارے لکھ جدہ آسانی کی ہے کہ اچھا یہ اکاؤنٹ بینگ ایسیسٹ ہوتا ہے یہ ایکسیسٹ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اب اکاؤنٹ بینگ ایسیسٹ ہے تو اگر بات کی جائے تو سیمپل سی بات ہے کہ بھائی آگ کوئی ویبسائیٹ کے پر جب وزیٹر نہیں آرہا ہوگا تو گوگل نے اس پر ایڈ دکھا خاک گوگل خود کہتا کہ میں اپنی ایڈ ویبسائیٹ کی پر ٹرائفک ہونی چاہیے اب جب آپ کی ویبسائیٹ کی پر ٹرائفک ہوگی نہیں تو ایڈ لیمٹ ہی رکھائے گ اور کیا کرے گا ایڈ لیمٹ اس وقت لگتی ہے جب آپ کی ویبسائیٹ کے ایڈ ایکٹیو ہوتے ہیں یہ بات کو ہمیں کھ یاد رکھ ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤ تو اس طرح سے جو ایڈ لیمٹ ہوتی ہے اس کا تلق ہی آپ کا وہاں تک ہے کہ جب آپ کی ویبسائیٹ کے پر ایڈ نظر آ رہے ہیں تب ہی کوئی یوزر ایک آتا آتا ہے کچھ بناتا ہے تو کیا کرتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ آت ویبسائیٹ پر لگ چکی ہے تو یہ سسٹم ہوتا ہے آپ کے ویبسائیٹ کے پر لگ جاتی ہے ایڈ لیمٹ اس کی بیچھے سب سے بڑی ریزن یہ کہ آپ کے ایکٹیو تھے آپ خود ہی جاتے رہے اور اس اچھا اب یہ بات ذہن میں آگئی ہے کہ ایڈ لیمٹ کا صرف تلق اس حد تک ہوتا ہے کہ آمان کی حضر آپ کے اوپر ویزیٹر آرہ ہے اور ایڈ بھی ایکٹیو ہیں اب اگر ویزیٹر آرہ ہے تو خدا نہ خاص تا کہ ان ویلویڈ ایکٹیویٹی ایک ویو سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کی ویب سائٹ کی ورث بنی ہو یا مارکیٹ میں اس کے پر ٹریفک ہے تو ویو سے کچھ نہیں ہوگا جب کلکس بار بار ایک ایپ سے 500 کلک جائے گا یا 100 کلک جائے یا 200 کلک جائے یا 10 یا 20 کلک جائیں گے ایڈز کی اوپر کی ہو گا اکاؤنٹ فار رکھ ہو جائے گا ایڈ ریمیٹ رکھ جائے گی ٹھیک ہے اب اگر سس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا وہ آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ کیسی بات دکار رہے آپ نے یہ چیز تو نوٹس کی ہوگی آپ ایڈز ایڈز ایکٹیو کر رہے ہو مہینہ بھی ویب سائٹ کو بند رکھ رکھ تو پھر ایڈز ایکٹیو کر رہے ہو آپ کی ویب سائٹ کی ایڈز ایکٹیو ریمیٹر رکھ جاتی ہے اور پھر کی ہوتا پھر آپ اٹھا کے بیٹھ ہو اور جب وہ سوال ہو اچھا یہ اس کا سویوشن کی طرف تو میں بات ملات ہوں پہلے ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ایک تو اس میں ایڈ 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 جو وہ ہوتا ہے نا ایڈ پلاس کلک پلاس پلاس فرم سیم براؤزر انوالوڈ ایکٹیویٹی ہوتی اسی وقت ہے کہ جب آپ اپنے سیم براؤزر کلک کرتے ہیں اور سیم براؤزر سے views بغیر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انوالوڈ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور اس بچہ کس طرح سے جاتا ہے جو اس کا فرسٹ سٹیپ ہے مطلب کہ ایڈ ایڈ ویویٹی کی وجہ سے رکھتی ہے وہ آپ نے یہ نوٹس کرنا کہ آپ آن views نہیں دینے اور آپ نے ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا آپ کا وزیٹر بار بار کرکھنا کرے اب یہ آپ کا اختیار میں نہیں ہے آپ نے کبھی بھی اپنے کسی یوزر کو یا کبھی بھی اپنی ویور کو ہاں میں تو بتا سکتا مجھے کبھی وہ کہے گا کیا ویب سائٹ بنی گا میں بھی اس طرح بن بار بار وزیٹ کر گا آپ کی ویب سائٹ کے ایڈز لیمیٹ لگ جائے گی پھر موں اٹھا کے بیٹھ رہنا اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا اب ایک اور چیز آجاتی ہے وہ یہ کہ اس سے بچہ کس طرح سے جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ نے ایک بینگ کی ایک اکسٹینشن جو ہوتی ہے وہ رجمی ہی اپنے کروم براوزر میں کر کر رکھنی ہے کیونکہ بینگ کی ایکسٹینشن کی مدد سے آپ کیا ہوتا ہے یہ کروم کی ویب سٹور میں مل جائے ایکسٹین اب یہ مدد کرتی ہے آپ کی ایک 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 چیز بچہ ہو جائے بینگ ایک چیز دکھا دیتا ہوں بینگ ایک ایک ساتھ بینگ ایک 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 چیز جائے سیکھ یہ آپ نے اپنی کوئی براؤزر ہے بنگ ایک چین کے ساتھ بنگ ایک چین کا مقصد کیا ہوتا ہے بنگ ایک چین آپ پورا کروم براؤزر کو بنگ براؤزر میں کنوارٹ کر دیتی اور سارچ رنجن وہ دیتی ہے اور اس سے سیدہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس جس ویزٹ کر رہے ہو چاہ اپنی ویبسیٹ بھی جار رہے تو کئی بھی کوکیز ایکسیپ نہیں کروائے گی یا بار بار آپ ایڈسنز کو اپن کر کر دیکھتے ہو تو وہ cookies ایکسیپ نہیں کروائے گی ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا اور دوسرا آپ نے ایڈ بلوکر کو یوز کرنا جو کہ ایک مین کردار ادا کرتی ہے آپ کی ویبسیٹ کے اوپر ایڈ بلوکر یوز کرنا یہ دو چیز اگر آپ یوز کر لیتے ہیں جب آپ کی ویبسیٹ انسٹنٹ اپرو ہوتی ہے تو آپ کی ویبسیٹ ہمیشہ ایڈ ایڈ جیمٹ سے بات جائی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ ان چیزوں پہ پورا فوکس کرتے ہیں تو آپ کی ایڈ ایڈ جیمٹ سے جو ہے وہ بات جائی گی اب تھرڈ یہ چیز آتی ہے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا اب وہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی نے بتائی ہی نہ ہو تو وہ میں آپ کو بتاتا چلی ہوں اچھا یہ ایڈ ایلیمنٹ کا ابھی سلوشن تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جو آن کے لیے اور آن جو مطلب کیا ہوتا ہے اسے کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے یہ جو ابھی پروٹیکشن بتائی تھی یہ آن کے لیے تھی مطلب کے خود کے لیے آپ نے بنگ کی ایکسٹینشن کرنی اور اس کے بعد ایڈ بلوکر کو جوز کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کی ایک چیز آتی ہے کہ وزیٹر بار بار آ رہے ہیں یہ ہمیشہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کے کسی اپنے یوزر کو بتاتے ہوں وہ بار بار ایک ہی جگہ سے جاتا رہتا ہے اور کلک مارتا رہتا ہے یا خود کے آپ کسی یوزر کو پی کرتے ہو کلکس کے لیے تو ایسا کبھی بھی نہ کرنا آپ کی ایڈ ایلیمنٹ کے ساتھ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے گا آپ کو یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا اب کیا ہوتا ہے ایک اکاؤنٹ بینگ ایسیسٹ کے بارے میں آجی خوار ہوتا ہے اکاؤنٹ ہیس بینگ اکاؤنٹ کا جائزہ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ کی ٹریفک کا اب اکاؤنٹ کی ٹریفک کا کس طرح سے یہ اس کا تلق ہی ہمیشہ اس کا الگوریتم سیٹ ہوا ہوتا ہے آئی پیز کی اوپر اور جتنی بھی آپ کی ویب سیٹ کی آئی پیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ یہ ڈیٹیکٹ کر رہیتا ہے کون کرتا ہے گوگل کروم جب آپ کی انڈرائیڈ تو ویسے ہی ان کا ٹھیک ہے انڈرائیڈ تو ہے ان کا موبائل سے تو چھوڑ دیں بعد موبائل سے تو بڑی جلتی پکڑا جاتا ہے جو وینڈوز کے ساتھ ان کا ایک معایدہ ہوا ہے اس کے اندر برقائدہ تو اور بھی جب یہ آپ کی فائلز کے اندر جاتا ہے نا سٹور ہوتا ہے تو یہ فوراں سے مذہب کہ ڈاؤنڈ ہوا انسٹال ہوا اس نے اپنے کسی فائلز کے اندر ایک اپنی پوری پروپر فائلز اٹھا لی پھر بھائی سے اس کے بورٹس ورک کرتے ہیں اور ورک کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے جب آپ کے انٹرنیٹ ایکٹیو ہوتا ہے یہ آپ کی ایک ایک ایکٹیوٹی کو ٹریک دیتا ہے جو آپ کروم کے اندر کار رہے ہوتا ہو نہ کہ آپ کسی اور جگہ پہ اس کے اندر ہوتا ہے اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے جتنے بھی آپ کو براوسر بنین ہوگی ہوتی ہیں جاناتے بھی آپ کو بتا کہ اس نے سندر پچھائیئряд ہے اس کا سی ایوہ چیف ایکزیکڈیو ٹافیسر اس میں کہہ دیا ہے کہ بھائی اس کا کرسر یہاں سے یہاں بھی جاتا تو بھائی میں اس کو ہم لوگ اس کو نوٹس کرتے ہیں کہ اپنی قوالیٹی کی میار کو بہترین مندانے کے لیے کہ کبھی ہمیں اس طرح کا یوز کرنا پڑ دیا تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کی ایک ایک چیز کی اکٹیوٹی کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے اکاؤنٹ is has been accessed جب ایک یا زیادہ سے زیادہ آپ اکاؤنٹ بار بار ایک پی سی کے اندر لگن کرتے ہیں تو یہ آپ کہتا ہے کہ اکاؤنٹ has been accessing access ایک سیسٹر میں دو سے تین اکاؤنٹ اندر لگن کیا اس نے فوراں سے ڈیٹیکٹ کر کے لگا دیا تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا اچھا یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ میں نے کہا کہ never open two accounts at one time ایک پی سی میں بیشک دس اکاؤنٹ ایڈسن سلوگن کر رہے ہیں لیکن one time پہ ایک close ہو ایک open ہو تو آپ کو یہ ہمیشہ بات یاد رہ گی اور ایک اور بہت بڑی بات ہے جو میں نے یوزر سے ہی سیکھیا اور جو یوزر نے ہی مجھے بتائی ہے اور جو خود بھی نوٹس کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹ کی قربانی ایک نہیں تین تین اکاؤنٹ کی قربانی دینے پڑی ہے اس پروف کو دینے کے لیے ٹھیک ہے اس کے پیچھے ریزن کیا آپ جب بھی کبھی وی پین اوپن کرتے ہو یہ جو آج لوڈنگ کر رہے ہیں یہ جتنے بھی یوزر ہیں جو لوڈنگ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ وی پین کے دوران ایڈسنس کو اوپن کر کے دیکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس دوران کیا ہوتا ہے اچھا آپ جب اوپن بار بار کرتے رہتے ہیں اگین اینڈ اگین تو پھر کیا سسٹم ہوتا کہ یہ ہی اکاؤنٹ ہیز بینگ ایکسیسٹ کا ایشو آ جاتا ہے اور اس وقت آپ کو وی پین بھی ساتھ اوپن ہے میں نے دو سے تین اکاؤنٹ کی اپنی بللی دی ہے اس کی پیچھے ریزن یہ ہے کہ بھائی میں جوزر سے سنا تھا کہ یہ ایشو اس طرح سے بکتا ہے تو پھر میں نے کہا دو سے تین اکاؤنٹ کی میں نے دی ہے اور اس کے ساتھ میرا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو گیا وہ آج سے یہ سمجھے کہ یہ ریسرچ بھی تب کی ہے یہ کووڈ کے بعد کی ریسرچ ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ابھی کی ریسارچی کوڑ کے بات کی ریسارچ ہے اس طوران بھی ریسارڈنگ جوزر کار رہے تھے اور آپ کو مجھے بات ہوتا ہوں جب VPN اوپن ہوتا ہے جب آپ بار بار اپنے ایڈسنس کو اوپن کرتے ہو اور دو سے تین ایڈسنس اگر وگن ہے سسٹم میں تو بار بار ان کو اوپن کرتے ہو تو دوسرے یا تیسرے ایڈسنس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے جو پہلا اوپن ہوتا ہے اسے کچھ نہیں ایشو ہوتا ہے جو سیکنڈ اوپن ہوتا ہے اس کے اوپر اکاؤنٹ has been assessed کا ایشو آ جاتا ہے نہیں تو پہلے والے میں بعض وقت آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا کہ one tap close کرنے کے بعد ہی چاہے آپ نے VPN لگایا ہویا ہے چاہے آپ نے جو کام کیا ہویا ہے تب آپ نے اپنے اس ایڈسنس کو اوپن کرتے ہیں اور آپ تب ہمیشہ ہی اکاؤنٹ has been assessed کے ایشو سے بچے رہیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ تھے کچھ میجر پوائنٹ آفٹر اپرویل آپ کی ایف سائٹ اپرویل ہوگی یہ دو ایشو آگے ایڈسنس تک پہنچیں ہم اور ایڈسنس کے اندر جو جتنی چیزیں تھے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور خیر یہ سب ہو جاتا ہے ایڈسنس کا ایک سب سے بڑا ایک ایشو ہے کہ ایڈس نوٹ چون آفٹر پرویلم سولو ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے ایک یہ بھی سوال لڑتا ہے کہ ایڈسنس لگی ہے اب کیا کام کریں یہ تو سارے محفوظ ہونے کے طریقہ کار تھے now how to solve this problem اب اس طرف اگر آپ آتے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب بھی آپ کی ویب سائٹ کے پر ایڈسنس لگ جاتی ہے ہے وہ آپ کو ایک option دوتا ہے کہ invalid traffic ہوگی یہ ہوگی وہ گیا اب اس کے جو دو ایشوز تھے نا اگر invalid traffic کی وجہ سے آپ کی جگتی ہے اور وہ پھر ہٹ جاتی ہے سو فیصد confirm میں آپ ہوتا تھا ہوں اور یہ بات ہمیشہ میری یاد رکھنا اگر آپ کی genuine traffic سے ایڈسنس لگی ہے تو وہ ہمیشہ 20 days maximum 20 days کے اندر ہٹ جاتی ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ 20 days میں ہٹ جاتی ہے اور اور اگر آپ ایک غلط طریقہ سے لگی ہے تو وہ آپ کی ایک سال بعد ہو سکتا ہے ہٹے یا دو سال بعد ہٹے میں بھی آپ کو solution بتاؤں گا آپ کو بھاگنا نہیں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھاگ بھور ہو رہے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو ہے میں آپ کو بھاگنا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں گا یہ problem آپ جو ہے جتنے بھی user ہیں solve کھر لیں گے اور یہ میرا آپ سے بات ہے یہ بکی بات ہے ٹھیک ہے اب یہ 20 دن اور ایک سال بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی genuine طرف طرف سے لگی ہے اگر آپ خردہ طرف سے لگی ہے تو ایک سال بھی لگ سکتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ notification ہٹ گیا ہے تو notification ہٹنا بھی ہٹ گیا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ notification ہٹ گیا ہے لیکن ایڈز ہی نہیں شو ہو رہے آپ ایڈسنز کو اپن کرتے ہو خود ہی اپنی پھر ویب سائٹ کو بھی چیک کرتے ہو کتنے بولے لوگ ہو یار اپنی ویب سائٹ کو خود ہی اوپن کر کے اپنی اسی پیس میں چیک کر رہو کہ ایڈز نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے تو بھائی آپ کو پھر سے وہ ایڈلیمنٹ ہی لگائے گا نا جس اس وجہ سے آپ کو اس نے پہلے بلوگ کیا تھا وہ دوبارہ ہی ایشو کرو گے یا وہ ہی وہ ہی ارکت کرو گے تو آپ کو دوبارہ ہی بلوگ کرے گا اب یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ وہ بھائی بلوگ تو کر رہے ٹھیک ہے اب ہم نے کس طرح سے بچا جائے یہ کیا کیا جائے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو اب بھی آپ کی جنین کنٹینٹ کی کوئی بھی ایڈسنز سے کچھ بھی ہے تو اس کو ہمیشہ ہی انکوگنیٹو میں اوپن کر کے چیک کرو انکوگنیٹو میں کیونکہ وانس ٹائم کا جو ہے وہ ڈیٹا کبھی بھی فوراں سے پک نہیں ہوتا وانس ٹائم سے مراج جو وان ٹائم میں لگن ہوتی ہے وہ پھر روم ہو جاتی ہے بعد میں وہ اس کا اتنا زیادہ اکاؤنٹ پر ایشو نہیں پڑتا جتنا کہ جو آپ کا اکاؤنٹ آلریڈی ایک لوگن ہے سسٹم کے اندر کافی دیر سے چال رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ وانس ٹائم میں سو جائے سے میں نے کہا اب اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہے جو آپ کو ڈیٹو ٹائم میں لیکن چلیتا ہوں اسے انکوگنیٹو ٹائم میں اوپن کرو جو اسے ایڈس انکالنے ہیں جو میری سیٹر ایٹر کی یا میں ایڈس کو ایک ہی دفعہ چاہیے وہ ایڈس ان آرٹکل کے ایڈ ہے ڈسپلی ایڈ ہے ای ای ایم پی کے ایڈ ہے میں سب سب کو ایک ٹی ایک ٹی فائل میں دفعہ اس کا ڈیٹا انکال جاتا ہوں اس کے بعد میں بھول جاتا ہوں کہ میں کبھی اوپن کرنا ایک نہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ میری ویب سائٹ کے پر اچھی کسی ٹرائفک آرکہ میں ایڈس انکو اپن کر کے پن ویریفائی کر کے بھول جاتا ہوں پھر اس کے اندرے اب سو ایک ڈولر بھول جاتا ہوں پڑا بھی ہے کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے چھے ماہ میں ایک دفعہ اوپن کر کے دیکھ لو زیادہ سے زیادہ بس یہ ہی ہے اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایڈس کو اگر لگانا ہو تو وہ ٹی ایک ٹی کی فائل کو اپن کرو اور دوبارہ سے ایڈس کو لگا دو تو یہ ایشیو یہ اس طرح یہ پروسیس ہوتا ہے اور ایڈس اب شو نہیں ہو رہے ہمیشہ باز یاد رکھو کسی دوسرے یوزر کو مبال دو اور وہاں سے جا کے چیک کرو کہ میری ویب سائٹ کے اوپر ایڈس شو ہو رہے ہیں اگر آپ یوں کرتے ہو تو وہ دوبارہ سے ایڈس لیمٹ لگا دے گا اور اس کی یقین یہ ہے کہ ایڈس لیمٹ کی اگر اپنے مانگیشہ آج کی دین لگتی ہے اب میں دس مینے بعد میری ایڈس لیمٹ ہٹتی ہے اور وہ کیا پھر ایڈس لیمٹ لگ جاتی ہے تو وہ ہی پرانے ڈیٹ دکھاتا ہے اب یہ ان کا کوئی باغ ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کا ابھی تک کوئی سلوشن انہوں نے خود ہی نکالا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے اب آ جاتی ہے بات یہ ہے کہ ایڈس لیمٹ لگ گئی ہے تو اس کا کیا کیا جائے اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہتی ہے تو ایڈس کو ہمیشہ ایکٹیو ہی ایکٹیو آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے ویب سائٹ کے پر ایڈس ایکٹیو ہوں گے تب ہی ایڈ لیمٹ ہٹے گی اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ساری یوزر اپنی طریقہ سے آپ کو سمجھاتے ہوں گے گائیڈ کرتے ہوں گے جب آپ کی ویب سائٹ کے پر ایک بیسک سی بات ہے ویب سائٹ کے پر ایڈس ہی نظر نہیں آئیں گے تو ویب سائٹ کس طرح سے ایڈس کا بوٹ ہے وہ کس طرح سے آپ کی ویب سائٹ کی کوالٹی کو چیک کرے گا ایڈس کے مطابق ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ایڈس کے مطابق دیکھنا تھا کہ آپ کا ویزٹر واقعی یونیک ہے کے نہیں ہے تو وہ جب چیک ہی نہیں ہو پائے گا کہ آپ کی ویب سائٹ کے پر کیسی کیسا ویزٹر آ رہا ہے تو آپ کی ویب سائٹ سے ایڈ لیمٹ کس طرح سٹے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی ویب سائٹ کی جینئرین طرف سے ایڈ لیمٹ لگی ہے تو یہ بعد ہمیشہ یاد رکھنا کہ ویب سائٹ کے پر اگر جینئرین طرح سے ٹرافک دوران ایڈ لیمٹ لگی ہے تو وہ ہٹ جاتی ہے چاہے وہ فیس بک کی ہے چاہے وہ گوگل کس سے ٹرافک آ رہی ہے اگر آپ نے وی پین سے کلکس مارے ہیں یا کچھ دیا ہیں تو وہ زندگی بھر پولے چاہیں کیونکہ اس کا یہ بچہ نہیں ہے یہ سمجھدار ہے بہت زیادہ جو گوگل کا موٹ ہے نا وہ ایڈ لیمٹ ہٹاتا ہی نہیں ہے اگر ہٹا بھی تو ایڈ ہی شو نہیں ہوتا یہ چاہے اب بھی اس چیز کو ذہن میں اس کا تصور ذہن میں رکھیں یا چاہے بعد میں رکھیں تو کوئی بھی اس طرح کا طریقہ نہیں ہے کہ بعد میں بھی آپ کا وہ ایڈ لیمٹ کا جو ایشو ہے وہ سولو ہو جائے اب یہ ہے کہ ایڈ لیمٹ لگ چکی ہے چاہے جس طرح کے بھی ہے اس کو سولو کیس طرح سے کیا جائے سب سے ہیوی ہے سب سے جو جس طرح کی بھی ہے اس کو سولو کیس طرح کیا جائے آپ کے ذہن میں یہ سوال کو ٹر ہوگا اب میں نے آپ کو وہی بتایا ہے آپ کا ایڈ سنس فریش ہے اور جو پین ایڈ ہائیڈ ہیں یا ان کے لئے طریقہ کارن میں یہ صرف بلکو فریش اگاؤنٹ کے لئے جس کے اپر ایڈ لیمٹ لگ جاتی ہے جس کے اندر دس ڈالر بھی نہیں بنے تو اس کے اندر اس کو کس طرح سے سولو کیا جائے مان کے چلو یہ آپ کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے پر ایڈ لیمٹ لگ چکی ہے اور اب کیا آپ نے کام کرنا ہے سمپل آپ نے اپنی ویب سائٹ ریموو کرنی ہے ریموو یہاں سے نہیں کرنی یہ ایک آپ کی سائٹ ہے یہ آپ کی دوسری آپ کا دوسرا جی میل ہے ٹھیک ہے نیو جی میل ایڈ بنایا اب اس ویب سائٹ کے اندر تو آپ کی سائٹ ایڈ لیمٹ لگی ہے دوسری ویب سائٹ دوسری جی میل سے ایک ایڈ سنس کرگیٹ کرو سائٹ ایڈ کرو اور اپلائی کردو اگر یہاں پہ اپروو ہو جاتی ہے اس سے ریموو کر دو یہ میرے بات یاد رکھنا پھر اس سے میں کہا رہا ہوں بات کو سمجھنا ایک سائٹ ایڈ لیمٹ لگی ہو گیا نیو جی میل بناو ایڈ سنس کرگیٹ کیا یہی ویب سائٹ اس میں ایڈ کرو یہاں سے ریموو نہ نہیں کرنی ٹ کس وقت کوئی کہتا ہے نا کہ حل ہو جائے تو بھائی کوئی چانس ہی نہیں ہے اب یہاں سے آپ نے اپنی سائٹ کو یہاں پہ ایڈ کر دیا اپروال کے بھی بھی دیا یہاں پہ اپروو ہو جاتی ہے ادھر سے سائٹ کو رموو کرو ادھر ایڈیڈ ادھر ایڈیڈ ہی رہنے دینا رموو کر دو دوبارہ سے دو دن بعد دیکھو کہ اوپر سے ایڈ لیمٹ کا آپشن غائب ہو جائے گا پکا پکا ختم ہو جائے گا اب آپ نے کیا کام کرنا ہے ویب سائٹ کو دوبارہ ایڈ کرنا ہے ویب سائٹ جس طرح ہی دوبارہ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ایڈ کرنا ہے اور اپروال کے بھی بھیج دینا ہے اگر اپروال ہو جاتی ہے تو یہاں سے بے شک چاہو تو رموو کر دو یہاں رکھو یہاں سے تو رموو کر دینا اور پھر ہنڈر پرسنٹ میں کنفرم کہہ دیتا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ دوبارہ آپ کی ایڈ پرسنٹ اور ایڈ پھر جانگیے اور وہاں پہ جب آپ کی یہ ایڈ المنٹ ہے طور صاف تو اپرے ایڈ ہی ویب سائٹ میں ایک میں اکاتی تس اور جوکھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر ایڈ تالیس گھنٹے کے کیا آپ کہنا ٹھیک ہے تو یہ ایک پروسیس ہے یہ اس سے ایڈ لیمٹ کیا ہے سو فیصد کنفرم ہٹ جاتی ہے اس کے سوا کوئی جانس ہی نہیں ہے کہ ایڈ لیمٹ ہٹ جائے ٹھیک ہے اب دو چانس اور ہوتے ہیں کہ جس ویب سائٹ کے پر ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اس کا تو وہ ہمیشہ اچھا ایک تو یہ تھا نا اب آگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ نے ایڈ لیمٹ ہٹانی ہے اور انہیں طریقے کار سے یہ بہت فاسٹ طریقے کار ہے فریش ویب سائٹ کے لئے آپ کی اپس اٹھ پین ویریفائیڈ ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے اگر ہے پین ویریفائیڈ آپ نے ٹیریکٹ جو ہے اس کو اورگینک کام کرنا ہے within one month اورگینک کلک سے لے کے آنے ہے ٹھیک ہے اورگینک کلک ایڈ زیادہ ہوں سرچ کنسول کے اندر یہ کلک سے ایڈ ہوں جسے آپ ویب ماسٹر بولتے ہیں ویب ماسٹر کے اندر یہ کلکس جو ہیں یہ ریکارڈ ہوں ٹھیک ہے یہ میں شرط کی وجہ کہتا ہوں جو ویب ماسٹر کے اندر اورگینک کلکس سے ریکارڈ ہوتے ہیں ان ویب سائٹ کے ہمیشہ ہی ہٹ جاتے ہیں جس ویب سائٹ کے پر اگر ٹریفک نہیں ہے اورگینک کام کرتے ہیں اور جس ویب سائٹ کے پر ٹریفک آ رہی ہے چاہے وہ یوٹیوب سے جیتر سے بھی ہے وہ فکر نہ کریں ان کی ویب سائٹ سے جو ہے ایڈ لیمٹ ہٹ جائے گی اور ایڈ بھی شو ہوں گے اور یہ ایڈ بھی شو ہوں گے یہ ہی طریقہ ہے اس کے سوا اگر آپ کوئی بھی کہتا ہے نا تو وہ جھوٹ پھولتا ہے کہ بھائی ہٹ جائے گی کی نہیں ہٹے گی اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے ایک طریقہ چلتا تھا ابھی وہ بند ہوا ہے لیکن ابھی بھی ہو جائے تھا بعض دفعہ وہ ورک کرتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ کبھی سجیسٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہے تھوڑا سا اپنے ڈیفکٹ پروسیس ہے آپ کی ویب سائٹ کے پر جس طرح مرضی ہے ایڈ لیمٹ لگی سیون ڈیز کے اندر ایڈ لیمٹ ہٹ جاتی ہے اس طرح کی کار سے آپ کی ویب سائٹ فریش تھی کوئی بھی ٹریفک نہیں تھی اس کے پر ایڈ لیمٹ لگی اب کیا ہم کرتے ہیں ہم فیس بک کی ٹریفک دیتے ہیں فیس بک ٹریفک دی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اور آپ کی ویب سائٹ کو کیا ہوا وہ اپروو ہوگی دوبارہ سے ٹھیک ہے فیس بک کی ٹریفک اتنی دی کہ میں نے ٹین کے کا سیشن دے دیا ٹین کے سیشن مراد فائیو کے تک یوزر یہ سکس کے تک یوزر جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کے پر وزٹ کرتا ہے ویدن تھری ڈیز اور سیون ڈیز کا اندر یہ گوگل کو پتہ چل جاتا ہے سرچ کنس اس دوران بھی آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر وہ جب دیکھتا ہے کہ ویب سائٹ کے پر کوالٹی یوزر آ رہا ہے ہر دفعہ نئی آئی پی سے وزٹر آ رہا ہے تو کیا ہوگا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈ ہٹ چاہیے ٹھیک ہے یہ ابھی بھی ورک کرتا ہے لیکن میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ فیس بک کی ٹریفک ہے یہ میں ریکمینڈ یہی میتھڈ ہے اس کے سوا اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کوئی اگر اور الگوریتم ہے یا کوئی میتھڈ ہے تو بھائی وہ سارے فروڈ آئی ہیں اور فیک ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اس طرح کا یوزر آپ کو بتائے گا بھی نہیں اور نہ ہی گائیڈ کرے گا اب دو کنسپٹ تھے میں نے آپ بتایا تھا کہ آفٹر اپروول بیفور اپروول یہ سارے جو ایشوز آ رہے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اور یہ کیا وجہ ہے اب آفٹر اپروول ایک لاسٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے جسے تھارڈ میں کہتا ہوں اور اس کا جو ہے وہ جب بینک آپ کی سو ڈالر تھریش ہول پورے ہوگے سو ڈالر کمپلیٹ مکمل ہوگے ٹھیک ہے اب آپ جب بینک اینڈ کرتے ہو بینک اینڈ کرتے ہو ٹھیک ہے بینک اینڈ ہی نہیں ہوتا بات کو سمجھ رہے ہیں اب بینک اینڈ کیوں نہیں ہوتا یہ اس کی سب سے بڑی ریزن میں آپ کو بتاؤں آپ کو کیا اس کے اندر مسٹیک کرتے ہیں اب بینک اینڈ نہ ہونے کی قصہ سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ بینک جب اینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایشو دے دیتا ہے وہ ایشو کیا ہوتا ہے وہ اچھا بینک اینڈ کیوں نہیں ہوتا اس کا نا میں بیکن تھوڑا پروسیس بتاتا ہوں آپ کے دس ڈوزر ہوئے تھے آپ نے پروسیس کیا پن ویریفائیڈ کا پن ویریفائیڈ کا جو مین ایشو آتا ہی یہاں سے ہے ٹھیک ہے اب ایک ڈی کار تھا وہ آپ نے سبمنٹ کر دیا آپ نے اس سے پن ویریفائیڈ کر دیا ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا ذاتی اپنا ہی آئی ڈی کارڈ ہوگا آپ نے وہ ڈال کے آئی ڈینٹی ویریفیکیشن کر رہی ٹھیک ہے انہوں نے پن ڈرزیز کی آپ کی آئی ڈی ویریفیکیشن سکسس پر ہوگی ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ سممنٹ سے پن ویریفیکیشن رہے گی اچھا پن ویریفیکیشن جو تھی وہ رہ گئی اچھا پن ویریفیکیشن جو تھی وہ آپ کی رہ گی وہ کیوں رہ گیا اچھا پن ویریفیکیشن رہ گی اور آپ نے اس دوران یا بات بڑی فوکس اور بہت زیادہ ذہن نے لگا کہ یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے دس ڈالر ہوئے پن ویریفیکیشن کو اپشن آیا آئی ڈینٹی ویریفیکیشن آئی ڈی کارڈ ڈال آئی ڈی ویریفیکیشن ہوگی کل ویریفیکیشنpted ویریفیکیشن کر دیتے ہیں ایک دفعہ ایڈریس پہ پون Scholars ایک دفعہ بھی بھی آپ کی ریلیز ہو جاتی ہے وہ آپ کے بھی آپ کی ریلیز ہو جاتی آپ کی ریلیز ہو جاتی ہے اب اس دوران کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا چیدا تاکہ آپ کا ناپ پیمنٹ میتھڈ ہی وہ سسپینڈ کر دیتا ہے ایڈریس چینج ہونے کی وجہ سے پیمنٹ میتھڈ ہی وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں اس سے کیا کام ہوتا ہے آپ اپنا بینک ایڈ نہیں کر پاتے اور یہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے سو ڈالر یا سو پاؤنڈ یا اسی پاؤنڈ سے اوپر آپ کے ایڈسنس اکاؤنڈ میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایشو صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ جب آپ ایڈریس چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے پن ریلیس ہوئی دوران مراد یہ کہ آپ نفاس پن ریلیس کروائی سیکنڈ کروائی تھرڈ ریلیس کروائی تو وہ کیا کام کرتا ہے اب اس کا بیک اینڈ کا پروسیس سمیتنا جب ایڈسنس پن ویریفکیشن کرتا ہے وہ فرس ٹو فال آپ سے مانگتا ہے آپ کا آئیڈی کارڈ آئیڈی کارڈ سمیت کرتے ہیں تو آپ نے ایڈریس بھی ڈاز ہوتا ہے اسی دوران اب کیا کام ہوتا ہے جس طرح آپ ایڈریس چین کرتے ہیں وہ پینائیوٹی لگتی ہے آئیڈی کارڈ کے اوپر بھی پینائیوٹی کس کے پر لگتی ہے آئیڈی کارڈ پر بھی وہ دبارہ چاہتے ہیں وہی ڈوکومنٹس مانگتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ پیمنٹ میتھڈ ویلے اوپشن میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کونٹیکٹ کا اوپشن آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ your payment profile is suspended temporary اب جو بھولے بھولے سے یوزر ہیں جو بلکل سادہ سے یوزر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ payment profile suspend ہو تو کیا کرتے ہیں وہ پھر services لیتے ہیں اب آج کر تو یہ دور ہے کہ یقین کر ایک میرا ذاتی دوست ہو کہ وہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ ہزار پھیک صرف اس کے لئے رہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ جب یوزر کی اکاؤنٹ میں دس ہزار ڈالر پڑا ہے پانچ ڈالر پڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ sold کر دوں گا جس یوزر پتہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ میں ہزار لوں گا اب اس وہ یوزر کہتا ہے کہ یار ہزار پہ چلو یہ لے لے میرا یہ کام sold ہو جائے بات کو سمجھن رہے چھوٹو سو ایشو ہے اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے گوگل کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ کے ایلگوریتم اس طرح سے چلتا ہے یہ آپ کا ڈی کارڈ ہے ڈی کارڈ پہ صرف نیم لکھا ہے ڈی نمبر لکھا ہے اور نیچے ڈی ہو بھی جو مین فیکٹر ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ دو یہ ہیں اب آپ کا جو آپ نے ایڈی کارڈ ڈالا اور ڈیٹ و برت اور یہ جو ہوگا یہ مطلب کہ آپ نے یہ بھی ڈال دی ہے یہ بھی ڈال دی ہے یہ فرنٹ سائے ڈال کے اپروو کروا دی اب آپ کو نہیں پتا جو گوگل ہے اس وہ آپ کا وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا چند دنوں کے بعد ایڈی کارڈ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں بھی مانتا ہوں کہ وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے لیکن ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے جب آپ ری اگین سبمیٹ کرتے ہیں آپ نے دوبارہ سے سبمیٹ کرنا ہوتا ہے وہ پیمن پروفیل سرسپینڈڈ پہ وہ آپ کو ایک فارم دیتے ہیں اس فارم میں آپ کا لکھا ہوتا ہے کہ پیمن پروفیل آئی ڈی یہاں پہ ڈالنی ہے پی آئی ڈی کو یہاں پہ جو کہ آپ پیمنٹ سیٹنگ میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو پیمنٹ آئی ڈی جو ہے وہ مل جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا ڈالنا ہوتا ہے پیویش آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سیڈ جو ہے وہ ڈالنی ہوتی ہے فرنٹ سیڈ ڈالتے ہیں اور پھر اس کو سبمیٹ کرتے ہیں اب اس کو سبمیٹ کرنے سے پیدا جب سبمیٹ کرتے ہیں ویڈن ٹوانٹی فور اور آپ کا یہ جو پیمنٹ پروفیل سسپینڈل بہت ایشو ہے یہ سولد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک بہت بڑا اور مین ایشو یہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ پین ویریفکیشن کرتے ہیں تو وہ اس کا الگوریتم آپ کا نام چیک کرتا ہے نام چیک کر کے وہ آپ کا جب مانک سیڈ آئی ڈی کارڈ سیڈ کیا جو آپ نام لکھتے ہیں تو وہ پرمنٹ نام کرنے کے لیے ہمیشہ جو جس طرح سیم فارم میں لکھا ہوتا ہے وہاں پہ بھی اگر سیم فارم میں دکھوتا جاتا ہے سپیلنگز کی بیس پیس کی ایپی آئی ایک لگی ہوتی ہے وہ چیک کرتی ہے اور پھر آپ کے اس نام کنفرم اور اوکی کر دیتی ہے اور آپ کے آئی ڈی ویریفکیشن ہو جاتی ہے اب پیمنٹ پروفیل سسپینڈل ہو جاتا ہے وہ اگر سولد نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا جتنے بھی اب بیٹھ ہوئے نا بڑے حاضر دماغ وہ ان کے لیے یہ کافی زیادہ بینیفٹ کے لیے ہیں اب یہ بعض دفعہ پیمنٹ پروفیل سسپینڈل کا اپشن یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور نہ ہی ایڈسنس کے اندر کوئی اور تکار میل رہا ہوتا ہے اولے تو نصر آ جاتا ہے اور وہ آپ کو جی میل بھی ایک بھیج دیتا ہے اگرین ویریفکیشن کا ٹھیک ہے جی میل بھی بھیج دیتا ہے اگرین ویریفکیشن کا ادھر آپ وہ کہتا ہے کہ پیمنٹ پروفیل ایڈی اور آئیڈی کارٹ ڈال کر دوبارہ سبمیٹ کرو ٹھیک ہے لیکن ہم اس کے اگنور کرتے ہیں اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ای میل آتا ہے نہ ایڈسنس کے اندر دکھائی دیتا ہے اپشن اب ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے جس جی میل کے اوپر ایڈسنس ہے اس جی میل کو اپن کیا اکاؤنٹ سیٹنگ اکاؤنٹ کے بعد پیمنٹ سیٹنگ جس طرح ہی مینیج پیمنٹ میتھڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ ایک گھنٹی کا اوپشن اوپر بنا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے پیمنٹ میتھڈ سسپینڈڈ ہے وہ آپ کو یہاں منصر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے جا کے سمپل کلک کرنا ہوتا ہے ایڈسنس کے پیمنٹ پروفائل آئی ڈی اپنا نام اور جو جی میل جاتی وہ ڈالنی ہوتی ہے اور نیچے پھر آئی ڈی کارڈ کی فرنس آئی ڈسرمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ ویدن ٹونٹی فور اورز سے آپ کا ایکزیکٹ ایکوریٹ ہو جاتا ہے اب اگر پھر بھی نہیں ہوتا یہ ایشو حل آپ کا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کر پھر بھی آپ کا یہ ایشو نہیں سوال دور ہوتا اب یہ پوری پوری ایک سرویس ہے ٹھیک ہے یقین کرو کہ اس سرویس کی جو چارجز ہوتا ہیں وہ تین ہزار رپیز مینیمم اماؤنٹ اس کی تین ہزار پچی سو دو ہزار پہ یہ مینیمم اماؤنٹ ہوتی ہے اپروف کروانے کے ڈاکومنٹس سری اگین سب منٹ کر کے بینک آپشن کو ٹھیک کرنے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کام ہوتا ہے یہ سرویس فائیور پہ بھی ہے فیس بک پہ بھی چیز رہی ہے لاسٹ جو اکلاس ہوگی اس کے اندر بھی میں آپ کو اس چیز کا سمجھاؤں گا اور اگر اس کے اکاؤنٹ میں ڈالر زیادہ پڑے ہیں سات ہزار ڈالر پڑے ہیں آٹھ ہزار اب اسی کہہ سکتے کہ پانسو ڈالر مجھے دے دینا میں آپ کو یہ سولیس کر دوں گا ٹھیک ہے یا ہزار ڈالر مجھے دینا تو آپ اس کو سولیس کر کے دے دیتے ہو اب یہاں پہ کیا اگلا سسٹم ہوتا ہے اب اگر یہ پھر بھی سولیس نہیں ہوتا تو جو جی مل آئی ڈی ہے نا جی مل آئی ڈی اب آپ نے جو آئی ڈی کارڈ پن ویریفکیشن کے لیے سبمیٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے اوپر نام دیکھنا ہے جی مل میں جانا ہے جی مل کو جو نام ہوتا ہے وہاں پہ آئی ڈی کارڈ ویریفکیشن کے وقت دیا تھا یہ بات یاد رکھنا وہ نام دینا ہے اور جو آئی ڈی کارڈ کے پر ڈیٹ اوبارت آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہی نیم کے دیٹ اوف بارت جی میل کے ایک آکاونٹس میں جب جائیں گے نام نائم کے دیٹ آپ بھر آپ نے بھی دینی ہے ٹھیک ہے اب یہ اپنا پوچھ گا کہ یہ کیا ہے تو آپ یہ پورا ہے اس کو ریڈ کرنی کیلئے برید آپ کو непریاد قاسilah اس کے بھی بچھے ریزن یہ اس کی اپی آئی بیس کرتی ہے وہ department Edou کرتی ہے کہ اس کا جی میل کا نام یہ آئی ہے اور سو فیصد یہ ہی ہے کہ جب ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں ڈیٹ او برث اور نام کو تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارا ایڈسنس اکاؤنٹ فوراں سے یقین کرو کہ چوبیس گھنٹے کے اندر یہ ہمارا سیٹ ہو جاتا ہے جو ایڈی کارڈ پر دیٹ او برث ہے جو آپ نے ایڈی کی ایڈنٹی ویریکیشن کے وقت سبمیٹ کیا تھا اسی دوران آپ کا ایڈسنس اگر آپ ایکوریٹ نیم بھی ڈالتے ہیں یہ بھی صحیح ڈالتے ہیں ایڈسنس کے اندر بھی یہ ہی آئیڈی کارڈ دکھو گیا تھا اور جب ری سبمیٹ کرتے ہیں فرنٹ سائیڈ پھر بھی یہی چیز ہوتی ہے تو آپ کا ایڈسنس دوبارہ سے جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے اور یہ بات میری ذہن نشین کر لینا سارے زندگی اب بھی یہ کام آئے گی اور ابھی بھی میں آپ کو دیکھ رہا تھا ہمارے بعض یوزر ایسے ہیں یہ ایک تھوڑا سا گلدہ اور شکوہ ان کے لیے ہے کہ دو سو تین سو ایک سب چارس یا ایک سو ساٹھ ستر بند ہے جنہوں نے کورس کو جو آن کیا اب مزید پاس تم کوئی پانس سو چھین سو ویوز اس کے اوپر آ چکے ہیں اب یوزر کہیں گے کہ ہم ری ویوز کر رہے تھے یہ کر رہے تھے تو بھائی مجھ بھی بتا کہ بیچ میں گندے انڈے ہیں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں دعائیں ہیں ان کے لیے اور کوئی کچھ نہیں کیونکہ یار یہ جو میری میند ہے آپ لوگ اگر فری میں یوز کرتے ہو تو یار مجھے بھی دوکھ ہوگا کہ ویسے ہے تو بلکہ فری دو ہزار پہ اتنی بڑی قیمت بھی کو نہیں ہے لیکن پھر بھی یار ان لوگوں کے لیے بس تھوڑا بول یہ میرا گلدہ شکوا ہے یار ایسا نہ کیا کر رہے ہیں مجھے بتا تو دیا کریں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اب ڈیٹ او برت اور نیم سیلک کرنے کے بعد اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جب اپنا ایڈی کارڈ پیمنٹ پروفیل سسپینڈڈ کے لیے یوز کرتے ہیں چوبیس گھنٹ بھی بات ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کا میسیج بھی نہیں آتا اس کا میسیج بھی نہیں آتا اور پھر جب آپ پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرتے ہیں تو پیمنٹ میتھڈ ایڈ ہو جاتا ہے بس اس کا یہی سلوشن ہے اس کے سواہ اس کا کوئی سلوشن ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اب ایک بات آتی ہے ایک چیز آتی ہے وہ آپ ساری زنگی یاد رکھیں کہ یہ آفٹر اپروول ایک تیسرے سوال جاتا ہے جو کہ ڈیسی بل آفٹر ڈیسی بل آفٹر ڈیسی بل وٹ شوڈ آئیکن ڈو ناو ٹھیک ہے ڈیسی بل ہو گئے آپ مو اٹھا کے دیکھنا تو نہیں ہے ہم نے اس کو سولو کرنا ہے ٹھیک ہے وہ مین ایشو آ گیا ہم نے اس کو سولو کرنا ہے اور سولو کرنے کے ساتھ آپ آہندہ وہ احتیاط کرنے ہوں کہ وہ کبھی ڈیسی بل نہ ہو ٹھیک ہے یہ بات ہمیشہ میری یاد رکھنا ایڈسنس اپروول کروا لینا کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں ایڈسنس سیل کرنا کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں پیسہ کمانا کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کسی کام کو منیج کرنا ہے ایک ویب سائیڈ بنائی اس کو ساری زنگی آپ لے کے چالے ہی نہیں سکتے آپ کو موڑی تبدیل ہو جائے گا اور آپ اس کو بین کر دو گے ٹھیک ہے بند کر دو گئے مراد خودی تو ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی چیز دینے سے بہلے اس کو ہزار دفع سوچے کریں کہ میں اس کو لائف پارڈنر اپنا رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا تو وہ یہ پروسس ہے اور اب آتے ہیں واپس آفٹر ڈیسیبل کی بات اگر کرتے ہیں اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو گیا اب کیا کرنا ہے اپیل سسٹم بلکل بیکار ہے ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں کہ نوٹ ورکنگ اچھا یہ ورک کرتا ہے جن کا جنین ریزن سے بین ہوا ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے ویب سائٹ کے پر اچھا خاصا ٹریفک ہے تب بین ہوا ہے تو بھائی یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ دوبارہ سے مطلب کہ یہ جو آپ اپیلز کرتے ہو یہ بقاعدت طور پر جو لا ہوتا ہے جو یو ایس اے کا قانون ہے اس کے مطابق اگر یہ آپ اپیلز کرتے ہیں تو آپ کا سو فیصد اپیلز آئے ہنڈرڈ پرسنٹ یو کن گیٹ بیک جو گوگل ایڈسنس اکاونٹ ٹھیک ہے آپ کا جو اکاونٹ ہے وہ واپس آ جائے گا لیکن اگر وہ یو ایس اے کے قوانین کو مطابق ہوتا ہے اور ان کی جو ہوتے ہیں لا والے ٹھیک ہے جو ان کے قانون والے ہوتے ہیں یا جو ان کے وکیل وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کو صرف وہی بندہ گائیڈ کر سکتا ہے اثر وائز کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کا اکاونٹ گیٹ بیک آئی ہے ٹھیک ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں وہ سارے کی سارے بائی فراڈیاں جھوٹ ہیں کبھی بھی آپ کو کوئی بھی نہیں دکھا گا کوئی سو میں سے میرے کہہ دیکھتے ہیں میں زندگی میں ایک وڈیو دیکھتے ہوگی جو ایک پرسند کے اور وہ بھی آج سے دوزار تیرہ چودہ کی وڈیو تھی یوٹیوب کے اوپر اتنی پرانی وڈیو مطلب کہ میں نے ایڈسنس کی انہوں نے گیٹ بیک انہوں نے دیا اور وہ پوری ایڈسنس کی ٹیم جب آپ کو ایڈسنس اکاؤنٹ واپس دیتی ہے وہ سارے کی ساری باتیں اور وہ سارے کی ساری چیزیں واپس مانگتی ہیں تب آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ واپس آتا ہے ادروائز کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ واپس آ جائے خیر یہ سارے سوال تو ہو گئی اب آ جاتی ہے بات یہ کہ ایڈسنس واپس کس طرح سے آتا ہے اس کا ایک ہی چانس ہے کہ نیو اپروو کروائی جائے اب بقول میرے دوستوں کے دوزار بیس کے بعد ایک ایسا رول پہلے تو ہو جاتی تھی دوبارہ اپروو لیکن بعد میں اپروو نہیں ہونے لگت پڑی وہ ان کو تھوڑا سا اچھا بعد میں بھی اپروو ہوتی ہیں اب یہ میرے فرینڈز کے ذہن کو مطابق اور میرے سٹوڈنٹس کے ذہن کے مطابقے تھے اپروو ہوتی نہیں ہے اپنا ٹائم بربال کرتے ہو آپ لوگوں کا اتنا نولیج ہی نہیں نہ ہی اتنے نیو ریسارچ کرتے ہو ٹھیک ہے یہ صرف جو بیسکس اور بیگینرز ہیں جو ان کے لیے نہ کہ جو بڑے لوگ کیونکہ ہر کسی کا نالوج اس کے مطابق اس لحاظ سے کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے جو کہ خود ایک اپنی وہ ریسارچ بقیرہ کرتے ہیں اب جو نیو اپرووالی ورک اس طرح سے لیتے ہیں آپ لوگوں کہتے ہیں کہ پولیسی وائلیشن کے ایک ایشو آجاتا ہے اور ویب سائٹ اپروو بھی نہیں ہوتی بعد میری اس کلاس میں اسیسی یوزر ہے وہ کہتا ہے کہ تین ماہ بعد اپروو ہو جاتی ہے بعد ایسے یوزر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماہ بعد ہو جاتی ہے بعد کہتے ہیں کہ ڈیڑھ ماہ بعد ہو جاتی ہے مجھ بھی بتا کہ بھائی ہو جاتی ہے لیکن کنفرم ایک میرا جو یوزر ہے میں اس کا بہت زیادہ تھینکس بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے کافی زیادہ اچھا میرے اسے کافی زیادہ لیندین اچھا ہے اور وہ اس چیز میں کافی زیادہ ایکسپرٹ بھی آ ٹھیک ہے میں نے بھی اپنی رہے اس سے لیے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ میں نے خود نوٹس کیا کہ تین ماہ بعد وہ ویب سائٹ اپروو ہو جاتی ہے دوبارہ تین ماہ بعد وہ ویب سائٹ کیا ہو جاتی ہے دوبارہ سے اپروو ہو جاتی ہے اگر اس کے پر کانٹینٹ اوریجنل اور کوپی پیسٹڈ نہیں ہے اور جینین کانٹینٹ وہ دوبارہ ویب سائٹ اپروو نہ ہو تو ہم جواب دار ہیں تو بلکل بھائی وہ سچ کہتا ہے تین ماہ بعد کیا ابھی ریسنٹی ایک ویب سائٹ ڈیسیبل ہوئی تھی وہ دوبارہ سے اپروو ہوگی اور ایک نہیں دو تو اپروو ہوئی اور وہ تقریبا زیادہ نہیں تو ایک ماہ کے اندر میں نے ان کو اپروو بارہ سے ری اگر نے اپروو کروا لیا لیکن ان کے اندر کانٹینٹ سوپی سے جینین تھا اور وہ ویب سائٹ ڈیسیبل ہوئی تھی بات کو سمجھا رہا ہے یہ ہو جاتی ہیں لیکن آپ کا کانٹینٹ جینین ہو نیو اپروو آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے آئی ہوپ یہ جو کلاس تھی جتنے بھی ایڈسنس ڈیسیبل ہو گیا اور ایڈسنس اپروو اور جتنی بھی پولیسی ویلیشن کے بارے میں آپ جتنے بھی یوزر ہیں انہوں نے اس کلاس کو سمجھا ہوگا اب سی پی سی کے مطلق تھوڑا سا وہ میں آپ کو گائیڈ بھی کر دیتا ہوں وہ بتا بھی دیتا ہوں وہ جتنے بھی یوزر ہیں مجھے پوری امید ہے تمام دوست اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کو پر کھیں گے اچھا آج کلاس 3 ہے 21 جون ہے اور یہاں بھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ سی پی سی کا مطلب کیا ہوتا ٹھیک ہے سی پی سی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوسٹ پر کلک کوسٹ بر کلک ختم ہو گیا ایتھنک بورڈ مارکر بھی انک اس کی ختم ہو چکے اچھا آئے آپ تمام دوستوں کو یہ نظر آر ہوگا کوسٹ پر کلک کس کبھر ایڈز کے اوپر جو گوگل کے ایڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو گوگل کے ایڈز ہوتے ہیں ان کی کوسٹ پر کلک کو کہا جاتا ہے سی پی سی آپ کی ویب سیٹ کے پر جو ایڈز نظر آرہے ہوتے ہیں یہ بیسک بہت بیسک سوال ہے آپ کی ویب سیٹ کے پر جتنے بھی یوزر ہیں ایکٹیو ہیں چاہے جیسے بھی ہیں آپ کی ویب سیٹ کے پر گوگل جب ایڈز دکھاتا ہے تو گوگل اس نظر سے دیکھتا کہ بیسک بنیاد سے یہ ویب سیٹ بنی کس وجہ سے تھی اور کیا ریزن تھا اور اس کے پر کنٹینٹ کیسا ہے اس کے مطابق جتنا بھی اس کے پاس جو ایڈوٹائزر ایڈ دا ٹائم ہوتا ہے مانکہ چلو کہ گوگل کے پاس ہائی سی پی سی کا ایڈوٹائزر ہی نہیں ہے تو آپ کو ہائی سی پی سی کس طرح دے جب گوگل کے پاس ہائی سی پی سی ایڈوٹائزر ہوتا ہے اور وزیٹر بھی اور وہ ایڈوٹائزر ایک کنٹری وائز چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو کیا ملتی ہے ہائی سی پی سی ہائی سی پی سی کا ایک ہی فرمولہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ بات یاد رکھنا میں ابھی ابھی اس کی بحث کافی چھوڑی ہے میں کمیوٹر کی سکرین بھی آپ کو چل کے سکھاتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں تو وہ آپ کو میں یہاں پہ یہ دکھا دیتا ہوں اچھا یہ کلاس تری کا پارٹ یہ ہے ٹھیک ہے جو پارٹ بھی ہے وہ مطلب کہ میں آپ کو کمیوٹر کی سکرین بھی دکھاؤں گا تو یہ فرمولہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ ہائی سی پی سی کنٹینٹ پلاس موسیقی اچھا پریمیم ویزٹر اگر میں دو تین چیزیں نہیں کی تھی وہ میں نے کٹی کر دی اچھا ہائی سی پی سی کنٹینٹ ہائی سی پی سی کنٹینٹ کیا ہوتا ہے آپ کی کٹیگوریز جو مان کے چلو آپ کرتے ہیں فائنس کا فائنس کے اندر کافی زیادہ ہائی سی پی سی کنٹینٹ کیا اٹکلز آ جاتے ہیں لا کے مطلب فائنس کا کامیہ اکاؤنٹنٹ بینکنگ یہ سارا فائنس کے اندر یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اٹرنی یا لائرز کے اندر کٹیگوریز میں آ جاتا ہے فائنس کا بینکنگ میں آ جاتا ہے لونز کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے بعد شیئرز کے اندر یہ اس طرح کنٹینٹ ہوتا ہے فائنس کا اب آپ کے سیٹ پر اس طرح کنٹینٹ ہے اور اس کنٹینٹ کی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کنٹینٹ کی ورث کام پہ بات کیا پہ نوٹس کرنا آپ نے ایک آرٹیکل لکھا اور آرٹیکل USA کے وزیٹرز کے لئے ہے جب آپ کنٹینٹ پبیلش ہوگا user اس کے پر USA سے ہی ڈرائیو ہوگا اور وگر پریمیم کنٹینٹ ہے جو آپ کنٹینٹ کی cpc ہے google ads کیونکہ google ads نہیں آپ websites کے اندر ads لکھانے ہوتے google ads ایک publishing company ہے google ads جو google کا دھندہ ہے اس کی مدد سے ہی آتا ہے google کا دھندہ سارا اس وجہ سے ہی آتا ہے کہ user اس کے پاس ads کے لئے آتا ہے google ads کے طرح ہمارے پاس ads نظر آتے ہیں ہماری websites میں publisher ویبسائیٹ میں کوئی بھی مان گوگل ads کے نا ایک پورا course ہے process اور اگر مجھے کہیں گے تو میں وہ سارا سارا course پھر کبھی کروا دوں گا کیونکہ ads کو ڈرائب کرنا اور جو اس کا ریوینی ہوتا ہے 60% شیئر ایڈوٹائیزر کے ads جو گوگل ہمارے website دکھاتا ہے اس کے 60% گوگل کیا کرتا ہے ہمیں دیتا ہے اور ہمیں کس طرح سے دیتا ہے ایک ad کی قیمت ہے 10 ڈالر 4 ڈالر google خود رکھے گا 6 ڈالر کیا دے گا ہمیں دے گا بات کی سمجھ رہے 6 ڈالر کیا دے گا ہمیں دے گا اور ہمارا content اگر جانگین ہے تو یہ ہمیں اچھے کاسی پیسے دیتا ہے اور میں نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے 2 40 ڈالر تک کی سی پی سی جب آپ کے بات خود دیکھ لیے تو content بھی اس لیان سے ہوتا ہے اب جو 20 ڈالر کا cpc ہوتی ہے content ہوتے ہیں وہ کھان سے ملے گا اور 1000 ڈالر کی cpc content کیسا ملے گا اور یہ پریمیم content ہوتا ہے آپ کو ویسٹیز کا پتہ ہے کہ یہ content جب آپ کی ویبسائیٹ میں موجود ہوتا اور آپ ویبسائیٹ سے کے اوپر جن countries کے ان articles کی ورث ہے آپ کے content کی ورث ہے پھر گوگل بھی کیا کرتا ہے آپ ویبسائیٹ کو بھام پھر کس کی مدد سے سرچ کنسول کی مدد سے pages index ہو جاتے ہیں articles ہو جاتے ہیں تو گوہ کیا کرتا ہے hi cpc آپ کے اندر ایڈز دکھاتا ہے اور آپ کو اچھی خاصی cpc پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ دو ڈالر تین ڈالر کی cpc تو ناروہ ہے یہ مجھے خود ذاتی ملتی رہتی اور میں آپ کو ویڈیوز کے اندر بھی دکھاتا رہتا ہوں اور یہ content hi cpc کہا سے جیخ جاتا ہے cpc کو کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے اور ہم آپ کو کس طرح کنٹ مل سکتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو تمام سمجھ سمجھ چلو کہ آپ پس hi cpc content بھی آگا سب کچھ آگیا اگر low value hi cpc کے اندر keywords کو use کرتے ہوئے article سے لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ویبسائٹ rank بھی ہوگی اور وزیٹرز بھی آئے گا تو یہ کلاس ہے 5th کلاس میں بتاؤ گا ابھی چلتے ہیں ہم کمیوٹر کی سکرین کی طرف تو آئی hope جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں گے ابھی کیونکہ cpc بتانا ہے آپ تمام دوستوں کو تو ابھی وہ آپ سوالات ہوں گے یا آپ کمیوٹر کی سکرین کی طرف چلتے ہیں پھر میں آپ کو cpc کا کام ہے وہ آپ کو گایڈ کرتا موسیقی